نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الافلام را تلك آیات الكتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انزل الناس و بشر اللذین آمنوا ان لهم قدم صدق ان ربهم قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَصَاحِرٌ مُبِينٌ صدق اللہ العظیم قَبِ شَحْلِ صَدْرِ وَيَسْسِرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَالِ ہم اس وقت قرآن حکیم میں جس مقام پر ہیں اس کے زمن میں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ قرآن السعادین ہے یہ مقام سورتوں کے جو دو گروپ میں نے آپ کو بتائے کہ ایک توہی منزلیں تلاوت کے لیے جو سات منزلوں میں قرآن مجید منقسم ہے تو دوسری منزل ختم ہو گئی توبہ پر اور تیسری منزل شروع ہو رہی ہے سورہ یونس سے لیکن یہ کہ بکی اور بدلی سورتوں کے جو گروپ ہیں وہ مختلف ہیں ان میں سے پہلا گروپ جو ہے وہ ختم ہوا تھا سورہ مائدہ پر اور دوسرا گروپ بھی سورہ توبہ پر ختم ہو گیا تو یہ مقام ایسا ہے جس میں یہ دونوں تقسیمیں آپس میں آ کر جڑ گئی ہیں دو چیزیں قرآن السعادین دو سعیر چیزیں آپس میں مل گئی ہیں دو گروپ پورے ہو گئے ہیں مکی مدنی صورتوں کے بھی اور دو منزلیں بھی مکمل ہو چکی ہیں تیسرا گروپ شروع ہو رہا ہے اور تیسری منزل شروع ہو رہی ہے اس تیسرے گروپ کے زمن میں میں آپ سے ارس کر چکا ہوں کہ اس میں مکیات جو ہیں ان کا بڑا طویل سلسلہ ہے تعداد کے اعتبار سے تو ظاہر بات ہے کہ مکی صورتیں سب سے زیادہ آخری گروپ میں ہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور تعداد ان کی بہت ہے لیکن حجم کے اعتبار سے مکیات کا سب سے بڑا سلسلہ یہ ہے چودہ صورتیں ہیں یہ جو سورہ یونس سے شروع ہو کر اور سورہ مومنون تک چلیں گی اٹھارویں پارے تک سات پارے تقریباً ہیں جو مسلسل مکیات پر مشتمل ہیں اگرچہ بعض حضرات کے نزدیک اس میں کچھ اختلاف ہے تھوڑا سا سورہ حجر کے بارے میں اور پھر یہ کہ سورہ حج کے بارے میں لیکن گوھر و فکر کے بعد جو رائے میری بنی ہے مجھے انہی حضرات سے اتفاق ہے جن کے نزدیک یہ تمام صورتیں سورہ یونس، سورہ ہوت، سورہ یوسف، سورہ راد، سورہ ابراہیم، سورہ حجر، سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کحف، سورہ مریم، سورہ تاہا، سورہ انبیاء، سورہ حج، سورہ مومنون چودہ صورتیں جو ہیں یہ بکی ہیں یوں سمجھئے کہ قرآن حکیم میں سب سے پہلے تو تقریباً سوہ چھ پارے پر پھیلا ہوا سب سے بڑا گروپ تھا جو مدنی صورتوں کا تھا تعداد چار تھی بقرہ، آل عبران، نساء، مائدہ لیکن سوہ چھ پارے یہ چودہ ہیں اور سات پارے ان میں یہ بار خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ اکثر و بیشتر اس میں تین تین صورتوں کے گروپس ہیں پہلے تین ذرا بڑی صورتیں ہیں پھر تین نسبت ان چھوٹی صورتیں ہیں پھر تین ذرا بڑی صورتیں ہیں یہ جو سب گروپس بنتے ہیں تین تین صورتوں کے ان میں سے دو صورتوں کا تعلق آپس میں وہ زوجیت والا ہے وہی ان کے درمیان نسبت زوجیت ہوگی تیسرے کی حیثیت زمین میں کی ہے وہ منفرد ہے وہ علیدہ بات ہے وہ جب ہم تیسری صورت پر آئیں گے تو اس پر نشاء اللہ بات کریں گے ابھی پہلا جوڑا جو ہے سورہ یونس اور سورہ حود یہ دونوں صورتیں آپس میں وہی نسبت زوجیت رکھتی ہیں جو اس سے پہلے ان صورہ انعام اور عراف میں دیکھ چکے ہیں چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ سورہ یونس کے گیارہ رکوع ہیں ان میں سے انباؤ الرسل صرف دو رکوع باقی نو رکوع جو ہیں وہ اتتسکیر بے آلائی اللہ اللہ کی نعمتیں اللہ کی احسانات اللہ کی قدرتیں اللہ کی سنائی اس کے حوالے سے اللہ کی معرفت یہ مین مضمون ہیں اور سورہ حود کے دس رکوعوں میں سے چھے رکوع ہیں بلکہ اس سے زائد ساڑھے چھے کے قریب کہ جو انباؤ الرسل پر مشتمل ہیں باقی چار سے کم ہیں کہ جو دوسرے مضامین جو ہیں جو بھی رد و قدہ ہے کفار کے ساتھ یا اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ اتتسکیر بے آلائی اللہ کا مضمون بھی آ جائے گا لیکن غالب حصہ جو ہے اتتسکیر بے ایام اللہ اللہ کے وہ بڑے بڑے دن جن میں کہ قوموں کی ہلاکت کے فیضے سادر ہوئے پھر ایک عجیب بات آپ دیکھیں گے کہ سورہ حود میں اور سورہ یونس میں ایک عجیب ریسے پروکل نشبت ہے سورہ حود میں سورہ یونس میں جو دو رکوع ہیں باو رسل کے ان میں سے آدھے رکوع میں حضرت نوح کا ذکر ہے درمیان کے کسی رسول کا ذکر نہیں اس کے بعد ڈیر رکوع حضرت موسیٰ پر ہے اس کے بلکل برکس آپ کو ملے گا سورہ حود میں پورے دو رکوع حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر پر ہیں یہ سب سے زیادہ اہم مقام ہے اگرچہ آپ کو معلوم ہے کہ تیس میں پارے میں سورہ نوح مکمل صورت ہے لیکن یہ ہے کہ بعض اعتبارات سے یہ مقام جو ہے وہ زیادہ جامع بھی ہے زیادہ فضیلت والا بھی ہے مسلسل دو رکوع جو ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے حالات پر ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر وہاں پر صرف حوالے کے طور پر ہر کچھ نہیں تو ریسی پروکل جو نسبت ہوتی ہے نسبت زوجیت میں وہ بھی آپ کو یہاں مل جائے گی الاسلام را یہ حروف مقتعات ہیں اور یہاں نوٹ کر لیجئے کہ اس سے پہلے الفلام میم الفلام میم الفلام میم ساد یہ جو تین سورتوں کا آغاز ہوا ہے وہاں پر حروف مقتعات پس آیت مکمل ہو گئی تھی یہاں آیت نہیں ہے اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ چیزیں کسی حساب کتاب پر نہیں ہیں کوئی قائدہ قانون نہیں ہے نہ گریمر کا نہ منطق کا نہ نہو کا نہ بیان کا یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہیں ان کو کہتے ہیں توقیفی عبور ہیں تلک آیات کتاب الحکیم یہ ایک بڑی حکمت بھری کتاب کی آیات ہیں اکانا للناس عجباً کیا لوگوں کے لئے اس پر بہت تعجب ہو گیا ہے لوگوں کو ان اوحینا الى رجل منهم کہ ہم نے انہی میں سے ایک انسان پر وحی بھیج دی صلی اللہ علیہ وسلم کس لئے بھیجی ان اندر الناس کے لوگوں کو خبردار کر دیجئے و بشر اللذین آمنوا اور اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے ان لہم قدم صدق اند ربهم کہ ان کے لئے ان کے رب کے پاس بہت اونچا برتبہ ہے اس پر کافروں نے یہ کہا کہ یہ تو ایک کھلا جادوگر ہے یعنی اس میں کون سے تعجب کی بات تھی اللہ کی قدرت ہے اللہ کا فیصلہ ہے اللہ نے انسانوں میں سے ایک کوئی چنا ہے پسند کر لیا ہے اس کے پاس اپنی وحی بھیجی ہے اسے معمور کیا اس خدمت پر کہ جو صحیح راستہ اختیار کر لیں انہیں بشارت دیجئے اور جو غلط راستے پر اڑے رہیں ان کو خبردار کر دیجئے وہی لفظ دو پشیر اور نظیر یہاں پر بھی آ رہے ہیں یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی چھے دنوں میں سمس طوال العرش پھر وہ عرش پر متمکن ہو گیا یدبر العمر اور وہ تدبیر کرتا ہے اپنے معاملے کی یہ میں ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا شاہ ولی اللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ کی شورہ آفاق کتاب ہے حجت اللہ البالغہ اور اس کا جو پہلا باب ہے تو اللہ تعالیٰ کے تین افعال کا انہوں نے اس پر بحث کی ہے ایک اللہ تعالیٰ کا فعیل ہے ابداع کریئیشن ایکس نہیں لو عدم محض سے کسی شئے کو وجود بخشنا ایک ہے خلق کسی شئے سے دوسری شئے بنانا تیسے تدبیر یدبر العمر اب اس پر تدبیر فرما رہا ہے اس کے اپنے نقشے ہیں اپنی پلیننگز ہیں اپنی مشیط ہیں اس کے مطابق اس نظام کو چلا رہا ہے ما من شفین اللہ من بعد ازنین نہیں ہے کوئی بھی شفاعت کرنے والا مگر اس کی اجازت کے بعد اب یہاں وہی سورہ بکرہ میں جو آیت القرصی میں آیا تھا استثناء کے ساتھ شفاعت کا اس بات وہ یہاں بھی ہے ذالکم اللہ ربکم وہ ہے اللہ تمہارا رب تمہارا مالک تمہارا آقا فابدو ہو پس اسی کی بندگی کرو اسی کی پرستش کرو افلا تذکرون تو کیا تم نصیحت اخذ نہیں کرتے دھیان نہیں کرتے الیہ مرجعکم جمیع تم سب کا لوٹنا اسی کی جانب ہے وعد اللہ حقا اور یہ وعدہ ہے اللہ کا پکا سچا پختا انہو یبدعو الخلق ثم یعیدہو وہی ہے کہ جو پہلے پیدا کرتا ہے خلق کو پھر وہ اعادہ کر دے گا یعنی یہ کہ اگر پہلی مرتبہ پیدا کرنا اس کے لئے مشکل نہیں تھا تو دوسری مرتبہ کرنا کیوں مشکل ہو جائے گا یہ تو بڑی معقول بات ہے کسی بھی کام کو کرنا پہلی مرتبہ زیادہ مشکل ہوتا ہے دوسری مرتبہ کرنا آسان ہوتا ہے لہذا جبکہ اس نے پیدا کیا ہے تو کیوں نہیں وہ دوبارہ پیدا کر دے گا لیجزی اللذین آملو اور وہ دوبارہ اس لئے پیدا کرے گا تاکہ وہ جزا دے اہل ایمان کو جنہوں ایمان لائے وعمل صالحات اور جنہوں نے اچھے عمل کیے بالقسط انصاف کے ساتھ ان کی جو بھی خدمتیں ہیں جو بھی انہوں نے ایسار کیا ہے جو اللہ کے دین کے لئے اللہ کے لئے جو مشکلتیں جھیلی ہیں جو قربانی عدی ہیں ان کی پوری قدردانی ہو قدر افضائی ہو ان کو خلعتیں دی جائیں انہیں نواز آجائیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور جو لوگ کے کفر کریں لَهُمْ شَرَابُ مِنْ حَمِيمٍ ان کے لئے پینے کے لئے ہوگا کھولتا ہوا پانی وَعَذَابٌ عَلِيمٌ اور دردناک عذاب ہوگا بِمَا قَانُوا يَقْفُرُونَ اس کفر کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے وَالَّذِينَ جَعَلَ الشَّمْسَ زِيَانٌ وہی ہے جس نے سورج کو بنا دیا چمکدار چمکتا ہوا وَالْقَمَرَ نُورًا اور چاند کے اندر بھی نور رکھ دیا وَقَدَّرَهُ مَنَازِرَ یہاں بھی نوٹ کر دیجئے کہ سورج کیونکہ خود اس کے اندر جو کمبسچن کا عمل جاری ہے اور اس کے لیے وہاں پر جو نفذ آیا ہے وہ سورج کے لیے وہ زیاہ ہے لیکن یہی روشنی اگر کہیں ریفلیکٹ ہو کر آئے گی تو وہ نور کی شکل میں ہے اور یہ میں معلوم ہے کہ چاند کی روشنی اور سورج کی روشنی میں بڑا بلیادی فرق ہے اسی لیے قرآن مجید نے بھی دو مختلف الفار اعتبال کیے وَالَّذِينَ جَعَلَ الشَّمْسَ زِيَانٌ وَالْقَمَرَ نُورًا اس کی اپنی چمک ہے اور یہاں وہ ریفلیکٹ ہوشنی ہے وَقَدَّرَهُ مَنَازِلًا اور اس نے اس چاند کی منزنیں مقرر کر دیں لِتَعَلَمُوا عَدَدِ السَّنِينَ وَالْحِسَاب تاکہ تم گنتی کر سکو مرسوں کی اور حساب کر سکو مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ اللہ نے یہ سب کچھ پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ یہ ایک سنجیدہ تخلیق ہے یہ ایک بامقصد تخلیق ہے ایک نتیجہ خیز تخلیق ہے يُفَسِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اور وہ تفصیل بیان کرتا ہے اپنی آیات کی ان لوگوں کے لئے جو علم حاصل کرنا چاہیں اِنَّ فِي اختِنَافِ اللَّيْلِ وَالْنَهَارِ یقیناً رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْلَّرْدِ اور جو کچھ اللہ نے بنایا ہے آسمانوں میں اور زمین میں لَا آيَاتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ یقید نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جن کے اندر کچھ خوف ہے کچھ تقوی ہے جن کی اخلاقی حص بیدار ہے اِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَانَا یہ درح الفاظ یہاں نوٹ کر لیجئے یہ اس صورت میں بار بار آئیں گے اِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَانَا بے شک وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں یہ اصل میں خاص جو ہے نفسیاتی قیفیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انسان اگر درا غور کرے تو یہ انسانی زندگی جو دنیا میں ہم گزارتے ہیں وہ کیا ہے عمرِ دراز مان کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں یہ عمر جتنی بھی ہوتی ہے کچھ حصہ جو ہے وہ شروع کا وہ ناسمجھی میں بدر گیا بچپل کا چھیل کود ہے وہ نکل گیا ابھی شعور آیا ہی تھا جوانی آئی طاقت آئی کہ کچھ ہی عرصے کے بعد بڑھا پہ تاری ہو گیا کہ لائے عالمہ من بعد علمی شیعہ تو کیا پس زندگی یہی زندگی ہے اور کیا اسی کے لئے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جائے اس زندگی کا مقصد چاہے انسان جو بھی غور کرے گا سوچے گا کہ تُو ہی نادان چند کلیوں پر کناعت کر گیا ورنہ ورشن میں علاجِ تنگیہ داما بھی تھا زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے تُو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے نناب جاوے داں پیہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی یہ زندگی تو بڑی طویل ہے بہت طویل ہے انسان اشرف مخلوقات ہے یہ تو عارضی سا ایک مقفہ ہے اللہ تعالی نے ہمارا امتحان لینے کے لئے خلق الموت والحطہ لیبلوکم ایوکم احسن عملہ اصل زندگی جو ہے وہ تو بڑی طویل ہے اصل زندگی وہ ہے اصل میں تو آخرت کا گھر جو ہے وہ ہے اصل زندگی کاش کہ انہیں معلوم ہوتا لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہن اتنے محدود ہیں جن کی سوچ اتنی محدود ہے جن کا افق ذہنی جو ہے اس قدر تنگ ہے کہ وہ اس پر بھی مطمئن ہیں ریجے ہوئے اس زندگی کے اوپر مطمئن ہیں نگے ہوئے اسی میں مگن ہے اسی میں بلکہ کہنا چاہیے گم ہو گئے اسی میں کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے بم اس میں آفاق تو انہ اللہ جو ہم سے ملاقات کے اوپنواری نہیں اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے مطمئن ہو گئے اس پر مطمئن ہو گئے اور جو ہماری آیات سے غافل ہیں دیکھتے ہی نہیں کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ کس کو موقع ملتا ہے نہ زمین دیکھنے کا فلک دیکھنے کا فضا دیکھنے کا آدمی اپنے چکروں میں اپنے ہی معاشر دندوں کے اندر اس طریقے سے مصروف ہوتا ہے کہ آفاقی یا انفسی آیات کی طرف توجہ کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے بما کانو یک سبور اپنی کمائی کی بدولت کیلئے وہ کر رہے ہیں لاہر بات ہے کہ جب نہ اللہ کی طرف دھیان ہے نہ آخرت کا دھیان ہے تو پھر کیا کریں گے بابر ویشکوش کہ عالم دوبارہ نیست حلال سے حرام سے جائز سے ناجائز سے جس طرح بھی کوئی جھوٹی مسررت حاصل کی جا سکے کوئی عارضی سے خوشی حاصل کی جا سکے کوئی دل کو بہلانے کے لئے کوئی پھلونے حاصل کی جا سکے آدمی اسی میں لگا رہے گا یقینا وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نیک عمل کیے ان کو ہدایت دے گا ان کا رب ان کے ایمان کے ذریعے یا ان کے ایمان کے باعث ان کو پہنچا دے گا کہاں تجری من تحت انہار ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی فی جنات النعیم نعمتوں والے باغات میں دعواہم فیہا سبحانک اللہ وہ وہاں پر دعائیں کرتے رہیں گے اللہ سے پھر بھی ان کی مناجات وہاں جالی رہے گی جنت کے اندر بھی سبحانک اللہ اے اللہ تو پاک ہے پروردگار تو پاک ہے تو ہر ذوق سے ہر عیب سے ہر نقص سے ہر احتیاج سے تو مبرہ ہے منزہ ہے آلہ ہے عرفہ ہے تحییتہم فیہا سلام اور آپس میں اہل جنت ایک دوسرے کو گریٹنز کرتے رہیں گے سلام قیلن سلاما سلاما سلام سلام ہی کے ہر طرف سے آوازیں آئیں گے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اور ان کی دعا اور مناجات اس کا اختتام ہوتا ہے ہمیشہ اس بات پر کہ کل حمد کل تعریف کل سنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے خرابی میں شر میں بھی اتنی جلدی کرتا جتنی کہ وہ چاہتے ہیں خیر میں اب آدمی چاہتا ہے کہ جو بھی کام کر رہا ہے اس کے نتیجہ نکل آئے جلدی سے جلدی نکل آئے لیکن یہ کہ جو غلطی کر رہا ہے اس کا نتیجہ بھی اللہ اسی طرح جلدی نکال دے تو اللہ تعالیٰ تو بڑا حلیم ہے وہ دمارے اچھے عامال کا بدلہ بھی جو دے گا تو وقت آنے پر دے گا اور جو تمہاری غلطیاں ہیں گناہ ہیں سختیاں جو تم کر رہے ہیں معصیت اس کی سزا میں بھی وہ جلدی نہیں کرتا اگر اللہ جلدی کر دیتا لوگوں کے لیے برائی جیسے کہ وہ جلدی بانتے ہیں خیر تو ان کی عجل کبھی کی پوری ہو چکی ہوتی ان کی مدت کہ عمر ختم ہو چکی ہوتی فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَانَا پھر وہ یہ الفاظ آئے اور پھر ہم چھوڑ دیں گے ان لوگوں کو جو ہمارے سے ملاقات کے امیدوار ہی نہیں پرشانہ استغناہ ہے وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتے تو ہمیں ان سے کیا دلچسپی ہے وہ ہم سے ملاقات کے خواہا نہیں تو ہمیں بھی اب ان کی طرف کوئی التفاق نہیں ہم چھوڑ دیں گے ان لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہے کہ وہ اپنی سرکشی کے اندر اندھے ہو کر بڑھتے چلے جائے اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے دعا نہ لے جمبے ہی وہ ہمیں پکارتا ہے دعا کرتا ہے لیٹا ہوا پہلو کے بل اور قائدن یا بیٹھا ہوا اور قائمان یا کھڑے ہوئے اور جب ہم اس سے اس کی اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں پھر وہ ایسے چل دیتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا کہ وہ تکلیف ہوئی نہیں تھی اسے کوئی تکلیف ہوئی وہ اس نے پکارا ہمیں بھول جاتا ہے اس طریقے سے مزین کر دیا گیا ہے ان حد سے بڑھنے والوں کے لیے بے باک لوگوں کے لیے ان کے عمال کو یعنی دھٹائی ان کے اندر اتنی ہو گئی ہے جیسے ہمیں دے دیں تو ہمیں گرگڑا گرگڑا کر دعایں مانگ مانگ کر وہ اپنی پوری پوری رات گزار دیں گے اور جب وہ تکلیف رفع ہو جائے تو ایسے بھول جائیں گے ہمیں جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں وَلَقَدْ أَحْلَكْنَ الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سی نسلوں کو اور قوموں کو حلاق کیا لما ظلم جب انہوں نے گناہ کی روش اختیار کی ظلم کی روش اختیار کیا وَجَاتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور ان کے پاس بھی آئے تھے ان کے رسول بینات لے کر واضح تعلیمات لے کر وَمَا كَانُوا لَيُؤْمِنُوا لیکن وہ نہیں تھے ایمان لانے والے قَذَالِكَ نَجْزِ الْقَوْبَ الْمُجْرِمِينَ اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرم لوگوں کو ثُمَّ جَعَلْنَا كُمْ خَلَائِفَ فِي الْرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنا دیا لِنَنْزُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو یعنی یہ کہ یہ زندگی جو ہے دنیا کی انفرادی سطح پر بھی ہر شخص جو ہے قُلْ زُمِ حَسْتِي سے تُو عُبْرَا ہے مَانِندِ حَبَاب اس زیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی تو ہر شخص جو ہے تیس، چالیس، پچاس، ساٹھ ستر برس کا امتحان دے رہا ہے اور قومیں ہوتی ہیں امتیں ہوتی ہیں وہ بھی ایک مجموعی اور ایک طویل حساب کے ساتھ ان کا بھی آزمائش کا دور ہوتا ہے ان کیوں بھی آزمائش ہو رہی ہے اور جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں جب ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہماری آیات کی طرح متوجہ نہیں استہزا کرتے ہیں ان کو سنجید کیسے سننے کی کوشش ہی نہیں کرتے وہ کیا کہتے ہیں اے تے بے قرآن ان غیر حاضر اور بدل ہو اے محمد اس قرآن کے سوا کوئی قرآن آپ پیش کریں یا اس میں کوئی تربیم کریں اس تو ریجڈ یہ تو بہت سخت ہے آخر ہماری بھی کوئی بات مانی جانی چاہیے کوئی کمپرومائز ہونا چاہیے کچھ کیو ان ٹیک ہونا چاہیے کچھ ہمارے بابودوں کو آپ مانیں کچھ ہم آپ کی باتیں مان لیں کچھ نہ کوئی مسالحت کی روش ہونی چاہیے یہ قرآن تو بلکل انکمپروپائزنگ ہے بہت ریجڈ ہے اے تے بے قرآن ان غیر حاضر اس کے علاوہ کوئی قرآن لائیے تو ہم مان لیں گے اور بدل ہو یا اسے میں کچھ تربیم کر لیجے تھوڑی بہت چیزیں نکال لیجے اس میں سے قُلْ مَا يَكُونُ لِيَنُ بَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي یا نبی کہہ دیجے میرے لئے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اس میں اپنے جی سے اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر دوں اِن اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوحَا اِلَيَّا میں تو خود پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وہی کی جا رہی ہے میں پابند ہوں میں اس کے دن کوئی کمی بیشی کوئی تنمیم و تمسیغ نہیں کر سکتا اِنِّيَا خَابُنِ رَسَيْتُ رَبِّ عَضَابَ يَوْمِن عَظِيم مجھے خود در ہے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں گا تو ایک بڑے دن کے عذاب کی پکڑ میں آ جاؤں گا قُلْ لَوْشَا اللَّهُ بَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُم ان سے کہیے دیکھو اگر اللہ چاہتا میں یہ قرآن تمہیں پڑھ کر نہ سناتا وَلَا عَذْرَاكُمْ بِهِ اِنَّا میں یہ تم تک پہنچاتا تمہیں واقع کراتا اس سے فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عَمُورًا مِن قَبْلِهِ تو اس سے پہلے بھی میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں چالیس برس تمہارے مابین رہا ہوں میں نہ کوئی شائر تھا نہ صاحر تھا نہ میں نے کہیں کوئی مراقبے سیکھے نہ کہیں کہانت جا کر سیکھی میں نے کہیں بھی میری اس طرح کی کوئی جلچسپی رہی ہے تمہارے علم میں ہے کہیں میں نے کوئی مرش کی ہو اگر کوشت عدیب بننا چاہتا ہے تو بارال کوئی مرش کرتا ہے کوئی شیر کہنا چاہتا ہے تو مرش کرتا ہے پھر رفتہ رفتہ بن جاتا ہے اس کی صلاحیت نہیں کر جاتی ہے تم نے میرے پوری چالیس برس کی زندگی میں کوئی ایسی شیر دیکھ لی قد لبستو فیکم عمران من قبل ہی اس سے پہلے میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں افلا تاقلوں تو کیا عقل سے کام نہیں لیتے فَمَنْ أَزَّبُ مِمَّنْ افْتْرَا عَلَى اللَّهِ قَذِمَنْ تو کون بڑھ کر ظالم ہوگا اس سے جس نے اللہ کی طرف جھوٹ بات منصوب کی یعنی اگر یہ قرآن جو میرے پاس آ رہا ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور میں گھڑ کر پیش کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں مجھ سے بڑا گناہگار کوئی نہیں لیکن دوسری طرح اوقر زبابیں آیا تھے اور اگر یہ واقعاً اس کی آیات لیں تو جو ان کو جھٹلا دے گا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں تو یہ دونوں چیزیں برابر کی چوٹ اب آ گئی ہیں اب ہر شخص کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا ربش اختیار کر رہا ہے اور یہ لوگ پوچھتے ہیں پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی کہ جو نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے نہ نفع پہنچا سکتی ہے اب یہ آگیا ان کا عقیدہ کہ وہ جو اہل مکہ تھے اہل عرب تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ ہمارے متھ جو ہیں یہ کرییٹرز آف دی یونیورس ہیں کائنات کے پیدا کرنے والے نہیں کائنات اللہ نے بنائی ہے مدبر بھی ہوئی ہے ہاں یہ جو ہیں ہمارے متھ ہم نے جن دیویوں دیوتاؤں کے نام پر یہ تراش رکھے ہیں یہ لادنے ہیں اللہ کے چہیتے ہیں یہ یا علیاء اللہ ہیں بڑے اونچے مقربین بارگاہ ہیں یا یہ ایک اللہ کی بیٹیاں ہیں تو یہ ہماری سفارش کریں گی اللہ کے ہاولائے شفعاؤنا انداللہ وہ ہمارے شفعاؤ ہیں قُلْ اَتُنَبِّعُونَ اللَّهِ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ کہیے کیا تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو وہ شیخ جو وہ نہیں جانتا آسمانوں اور زمین میں یہ وہی بات ہے جو آیت القرصی میں میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ سفارش ہوں ہی کیسے یَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِهِ وَمَا خَلْفَهُ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَئِن مِنِ الْمِهِ اللَّهِ بِمَا شَاء آخر کو گواہ کوئی سفارش کیا کہے گیا سفارشی کھڑے ہو کر کہ اللہ تجھے معلوم نہیں یہ آدمی میں جانتا ہوں یہ اچھا آدمی ہے یہ ٹھیک آدمی ہے تُو نہیں جانتا میں جانتا ہوں کوئی کہہ سکتا ہے قُلْ اَتُنَبِّعُونَ لَا حَا اللہ کو بتانا چاہتے ہو بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الصَّبَاوَاتِ وَلَا فِي اللَّهُ اور پھر یہ کس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہوگا کہ وہ ہستیاں جن کو کہ تُو شفاہ سمجھتے ہو وہ تُو کچھ جانتے ہی نہیں آسمان میں کیا ہے یہ زمین میں ہے وہ اللہ کو کیا بتائیں گی یہ معاملہ جو ہے اس کیس کے فائل پر نظر آرہے ہیں وہ ذرا مختلف ہیں اور اصل فائل پر نظر آرہے ہیں وہ کیا بتائیں گی سبحانہ وتعالی مَا يُشْنِقُون بہت پاک و بلند و بالا ہے وہ اللہ تعالی ان چیزوں سے جو اشھر کر رہے وَمَا كَانَ النَّاسَ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً اب یہ وہی بات آگئی جو ہم آیت الاختلاف سورہ بکرہ میں پڑھ چکے ہیں اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت حضرت عادم علیہ السلام سے نسل چلی ہے تو امتدامی تو ایک ہی امت تھی امتاً وَاحِدَةً فَخْتَلَفُ بعد میں انہوں نے اختلاف کیا وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی تیپ آ چکی ہے یعنی ہر امت کے لیے ایک اجل ہے وَلَكُلْ لِمَّةٍ اَجل ہر فرد کی ایک اجل ہے ہر امت کی اجل ہے ہر قوم کی اجل ہے اس پوری کائنات کی ایک اجل ہے اس دنیا کی ایک اجل ہے تو اگر وہ بات تیرہ ہو چکی ہوتی وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُدْوِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِي يَخْتَلِفُونَ تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے ماں بین ان تمام چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں وَيَقُولُونَ لَوْلَا عُنزِلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِنْ رَبِّهِ محیمت مطلعہ رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی کوئی نشانی کوئی موجزہ کوئی حصی موجزہ ان کو ان کے رب کی طرف سے فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ کہہ دیجئے یہ غیب کے سارے خزانے اللہ کے اختیار میں ہیں فَانْتَذِرُوا پَسْ انتظار کرو اِنِّمَاكُم مِنَ الْمُنْتَذِرِينَ میں بھی توارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں کے مشیعت ایزدی سے کب کیا شہ ظہور پر آتی ہے وَإِذَا دَقْنَا لِنَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَادِ ذَرَّا مَسَّتْهُم اور جب ہم لوگوں کو کچھ اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جو ان کے اوپر آگئی تھی اِذَا لَهُم مَقْرُم فِي آیاتِ نَا تو پھر وہ ہماری آیات کے بارے میں سادشیں شروع کر دیتے ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں بھی مختلف روایات سے ہے کہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں جو ہیں حضور کی بے صد کے بعد کہیں کوئی قہد بھی ایک بڑا شدید پڑا اور مختلف قسم کی تکاریف آتی تھی تو اس میں ان کے دل کچھ پسیز جاتے تھے معلوم ہوتا تھا کہ کچھ حضور کے پاس آ کر بیٹھنے لگے کچھ سننے لگے کوئی توقع ہوئی کہ شاید یہ کچھ اب بائل ہو جائیں گے مان لیں گے لیکن جب وہ تکلیف رفع ہو گئی اور اللہ کی رحمت آگئی وَإِذَا عَذَقْنَ النَّاسَ رَحْمَةً مِّمْبَادِ دَرَّا مَسَتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَقْرُمْ فِي آیاتِ نہ پھر وہ ہماری آیات کے ساتھ سادشیں شروع کر دیتے ہیں ان کے خلاف رشہ دوانیاں شروع کر دیتے ہیں قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَقْرَ ان کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالی کی چالے تدبیریں کہیں زیادہ تیز ہیں تم بھی کر رہے ہو چالے چل رہے ہو تدبیریں کر رہے ہو لیکن اللہ کی جو تدبیریں ہیں اُن کی رفتار جو ہے اس کا مقابلہ تم نہیں کر سکو گے اِنَّا رُسُلَنَا يَبْتُبُونَ مَعْتَمْقُرُونَ اور ہمارے جو فرشتے ہیں ہمارے جو پیغامبر ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لکھ رہے ہیں جو بھی تم چالے چل رہے ہو جو سادشیں کر رہے ہو وَلَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرْبِ وَالْبَحَرُ وہی ہے جو تمہیں سیر کراتا ہے بر میں بھی اور باہر میں بھی خوشکی میں بھی اور دریا میں بھی یعنی لیے پھر رہا ہے جیسے کہ اللہ تعالی جو ہے خود انسانوں کے لیے سارا اس کا جو ایک نظام طبعی ہے یہ قانون قدرت ہے گویا کہ یہ ایک اللہ تعالی نے سواری بنایا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو لے کر چل رہی ہے حُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرْبَحَرُ حَتَّى اِذَا تُمْ تُمْ فِي الْفُلْقِ یا تک کہ جب تم کسی کشتی میں ہوتے ہو جہات میں ہوتے ہو وَجَرَيْنَ بِهِمْ اور وہ کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں ان کو لے کر بِرِيْهِمْ قَيِّبَتِنْ ایک خوشگوار اور ہوا کے ساتھ معافق ہوا چل رہی ہے خوشگوار ہوا چل رہی ہے اور کشتیوں کا کافلہ جو ہے وہ چل رہا ہے فَرَيْهُمْ بِهَا بڑے خوش ہیں بڑے آرام سے چل رہے ہیں وہ پینے پلانے کی محفر بھی چل رہی ہو کچھ کھانے پینے کا سنسدہ بھی ہو رہا ہو عیش ہو رہے ہیں جَاتْحَرِيْهُنْ عَاصِفُنْ کہ اچانک پھر ایک جھکر چلنا شروع ہوتا ہے تیز ہوا آتی ہے وَجَاهُمُ الْبَوْجِ بِنْ قُلْ مَكَانِنْ اور پھر یہ کہ موج ہر طرف سے آتی ہے پہاڑ جیسی موجیں اُٹھٹ کر آ رہی ہیں اُن کی طرف وَزَنُّ أَنَّهُ مُحِيطَ بِهِمْ اور اس وقت پھر وہ یہ گمان کر لیتے ہیں یقین کر لیتے ہیں کہ اب تو ہمارا وقت آ گیا ہمیں گھیر لیا گیا ہم جو گھیر گئے دَعُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ اللَّهُ الدِّينَ اس وقت وہ پکارتے ہیں اللہ کو اس کے لیے اپنی اطاعت کو خرج کرتے ہیں اس وقت انہیں کوئی دیوی یاد نہیں آتی کوئی دیوطہ یاد نہیں آتا چنانچہ یہ واقعہ ہے بہت اہم یہ جو ہم سورہ توبہ میں پڑھ آئے ہیں کہ جب مشرقینِ عرب سے کہہ دیا گیا کہ یہ چند مہینوں کی تمہیں محلت دی گئی ہے اس کے اندر اندر یا ایمان لاؤ اور یا تمہیں قبل کر بھیا جائے گا تو ایک چیز جو امپلائیڈ تھی اس میں کہ یا پھر اس ملکو چھوڑ کے چلے جاؤ تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بعد میں ایمان لیا ہے رضی اللہ تعالیٰ وہ بھاگے اب ابو جہل کے بیٹے تھے تو جیسا باپ پتا پر پوت پتی پر گھوڑا تو وہ سرکش ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تھا اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس اس دبردستی کا اسلام تو میں نہیں لاؤں گا لہذا وہ عرب کو چھوڑ کر بھجرت کر رہے ہیں حبشا کی طرف وہ سمندر میں تھے کہ وہاں پر جو ہے بہت دبردست ہوا چلی اور طوفان آ گیا اب وہاں جتنے لوگ تھے سب کے سب مشرک تھے لیکن پکارا انہوں نے اللہ کو صرف اللہ کو کسی کو نہیں نہ لات کو نہ عزا کو نہ حبل کو نہ منات کو کسی کو نہیں اس پر یہ چوکے کہ یہ بات جس کو اب ہم پکار رہے ہیں تکلیف میں کسی کو پکارنے کی دعوت تو محمد دے رہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے طبیعت جو ہے مائل ہوئی واپس آئے ایمان لے آئے اور پھر وہ بڑے ہی سمجھئے کہ بہت زبردست مجاہد ثابت ہوئے اور یہ جو مرکنین زکاة تھے ان کے خلاف اور مرتدین کے خلاف انہوں نے جہاد میں بڑے کارہائے نمائی فرنجام دی حضرت عکرمہ ابن ابی جہن تو یہ جو ایک ہے کہ فطرت انسانی کے اندر تو صرف ایک ہی اللہ کے لیے ہے بات باقی یہ سب تم نے کچھ گھر لیے ہیں لیکن یہ ملمہ اتر جاتا ہے ذرا لگڑا لگے تو اوپر کے ملمہ اتر جائیں گے جو اصل فطرت کے اندر اللہ کے علاقے کی جو معارفت ہے اور اللہ کا جو علم اور ایمان ہے وہ ابر کر آ جائے گا دعاو اللہ بخلصین اللہ الدین تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو اس کے لیے اپنی اطاعت کو خادش کرتے ہوئے لَئِنْ عَنْجَيْتَنَا مِنْحَادِحِي کہ اے اللہ تُو نے اگر ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرِينَ تو ہم ہو جائیں گے یقینا بہت شکر کرنے والوں میں شکر بزار وَلَمَّا أَن جَاهُمْ اِجَاهُمْ يَبُونَ فِي الْأَرْضِ بِغِيْرِ الْحَقِ اور جب اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو پھر وہ بغاوت کرتے ہیں زمین میں نا حق پھر سرکشی ہے پھر اللہ کے سواروں کو پکارا جا رہا ہے اے لوگو اے انسانوں تمہاری یہ ساری بغاوت اور ساری شرارت اس کا وبال تمہاری اپنی جانوں پر آئے گا مطال حیات الدنیا اور یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا ساز و سامان ہے بلتنے کی چیزیں جو تم بلت رہے ہو سُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ پھر ہماری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے فَنُنَبِّعُكُمْ بِمَا كُرْتُمْ تَعَوَلُونَ پھر ہم تمہیں بتلا دیں گے جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے اس دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے کہ پانی جو ہم برساتے ہیں بلندی سے آسمان سے فَقْتَلَةَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ تو اس کے ساتھ دکل آتا ہے زمین سے سبزہ پانی برسا زمین بے آب ہو گیا تھی کوئی ہریالی نہیں تھی نہ کوئی گھاس ہے کچھ نہیں ہے بارش کے بعد جو ہے زمین کے اندر سے ہی پھر وہ ہریال اُبر کر آ گئی ہے فَقْتَلَةَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ نَبَات تو زمین میں موجود تھی اس کو نکالنے کا ذریعہ پانی بنائے مِمَّا يَاكُلُ النَّاس جس میں سے کہ لوگ بھی کھاتے ہیں منعنام اور جو چوپائے ہیں اور ہیوانات ہیں وہ بھی کھاتے ہیں حَتَّا اِذَا آخَذَكِ الْأَرْضُ ذُخْرَفَحَا یہاں تک کہ زمین خوب اپنا سنگھار کر لیتی ہے اور یہ دیکھئے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں زمین جب اس میں سرسفز ہے شاداب ہے کہیں آپ نے دیکھا کہ کہیں جو ہیں وہ سرسوں کے پھول ہیں وہ پیلا گہنا جو ہے اس نے پینا ہوا ہے تو قرآن مجید لفظ استعمال کیا ہے وہ اپنا پورے طرح سنگھار کر لیتی ہے حَتَّا اِذَا آخَذَكِ الْأَرْضُ ذُخْرُفَحَا وہ اپنی پوری رونق اور چمک دمک حاصل کر لیتی ہے وَزَيِّنَتْ وَخُبْ مُزَيِّنَ ہو جاتی ہے سولہ سنگھار کر لیتی ہے وَزَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا اور اس زمین کے مالک جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس پر قادر ہیں یعنی فصل ہماری تیار ہے بس اب دو دن کی بات ہے یا پرسوں کاٹنی شروع کریں گے اب ہم جا کے کھتے بھر لیں گے یعنی آج لے جائیں گے یا پھل لے جائیں گے لیکن کیا ہوتا ہے اَتَا هَا أَمْرُنَا لَيْلًا وَلَحَارًا اس باغ کو ایسا کر دیتے ہیں کہ جیسے وہ کھیت کٹ چکا یا باغ اجڑ چکا جیسے کہ وہ تھا ہی نہیں ساری ان کی محنت اکارت گئی ساری ان کی امیدیں جو ہیں پانی پھر گیا یہی معاملہ انسان کا ہے محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے لیکن جب وقت آئے گا موت کا جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزان کا تو معلوم ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہے قَدَالِقَ الْفَسَّلُ الْعَيَات اسی طرح مقلی آیات کے تفسیر کرتے ہیں لِقَوْمِيَ تَفَقْرُونَ ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر سے کام لیں وَاللَّهُ يَنُوا الْا دَارِ السَّلَامُ اور دیکھو اللہ بولا رہا ہے تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف وَيَهْدِي مَنْ يَشَعُوا الْا صِلَاقِ مُسْتَقِيمُ اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور یاج ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا تعلیم ہوتا ہے اس کو الہ صلاح پر مستقیم سیدھے راستے کی طرف لِلَّذِينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَ مَزْزِعَادَةَ وہ لوگ کہ جو احسان کے روش اختیار کریں گے بھلائی کے روش اختیار کریں گے انہیں حسنہ ہی ملے گا انہیں بدلہ بھی بہت اچھا ملے گا بس زیادہ بلکہ اور بڑھ کر ملے گا وَلَا يَرْحَقُ وَجُورِهُمْ قَتَلُ مَلَى ذِلَّهُ اور ان کے چہروں پر نہ مسلط ہوگی نہ سیاہی نہ رسوائی نہ ذلط اولائق اصحاب الجنہ یہ ہوں گے جنت والے ہم فی آخار دور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے وَالَّذِينَ قَسَبُوا سَيِّعَاتَ اور وہ لوگ جنہوں نے برائیہ کمائی جزاؤ سییتن بِمِسْلِحَا ان کے لئے بدلہ ہوگا سییتن برائیہ کا اسی جیسا زیادہ نہیں ہوگا اسی جیسا وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّهُ اور ان کے اوپر زلط اور ندامت اس کے سائے ان کے چہروں پر پڑے ہوئے ہوں گے مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمْ نہیں ہوگا انہیں اللہ کی پکر سے کوئی بھی بچانے والا قَانَّمَا أُوشِيَتْ مُجُورُهُمْ قِطَعَمْ مِنَ اللَّيْلِ مُزْلِمَا ایسے ہوں گے ان کے چہرے گویا کہ ان کے اوپر سیاہ تاریخ رات کے کچھ ٹکڑے جو ہیں وہ آگئے ہیں اُلَائِقَ اَصْحَابُ الْنَارِ یہ لوگ ہوں گے جہنمی ہم فیہا خالدون اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ وَيَوَنْ عَشَلُهُمْ جَمِيعًا اور جبکہ ہم ان سب کو جمع کریں گے ثُمَّنَ قُولُ لِلَّذِينَ عَشْرَقُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَقَاهُكُمْ پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا مَكَانَكُمْ کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پر انتم تم بھی اور تمہارے شریک بھی اب یہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ شریکوں سے مراد ہیں اولیاء اللہ انبیاء فرشتے جن کو پوجا گیا جن کے نام پر مورتے بنائی گئی یعنی ایک تو ہے کہ جو ہوائی ہیں دعات مناعت عزدہ کون نے کچھ پتا نہیں لیکن یہ کہ بہرحال جیسے کہ حضرت نوع علیہ السلام کی قوم جن کو پوچھتی تھی وہ بھی اولیاء اللہ تھے ود اور سوا وہ آئے گا جب ہم سورہ نوع پڑھیں گے پچھلے زمانے کا اولیاء اللہ تھے دیکھ لوگ تھے ان کے انہوں نے بت بنا لیے ہمارے ہاں وہ بت نہیں بنتے کبرے پوچھتی ہیں لیکن یہ جو مسئلے ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کی شرکات کی بات ہو رہی ہے کہ جو دیکھ لوگ ہیں اللہ کے بندے ہیں فرشتے ہیں عرواہ ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں یا یہ اور کوئی اللہ کے بڑے دیکھ اور اونچے بندے ہیں تو ہم کہیں گے اب دیکھ لیجئے یہاں یہ خیال نہ ہو کہ یہ لوگ جو ہیں اتنے اونچے رتبے والے ہوں گے ان سے ایسے کیسے خطاب ہو جائے گا تو اللہ نے جیسے خطاب حضرت عیسیٰ سے کیا یا عیسیٰ ابنہ بریم وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ کے آخر میں تو شان جو ہے اللہ کی وہ تو بہرحال بہت بلند ہے فَضَيِّلْنَا بَيْنَهُمْ تو ان کے درمیان ہم سارے رشتے ملقطے کر دیں گے وَقَالَ شُرَقَاهُمْ مَا كُنْتُمْ يَعَنَا تَعْبُدُونَ وہ جو ان کے شریک تھے جن کو وہ شریک سمجھ کر پوجھ رہے تھے ماغ اللہ وہ بری تھے شیخ عبدالقادر جیلانی بری ہیں اس شرق سے جو ان کے لیے ان سے دعائی کرنے والے استغاثہ کرنے والے جو کچھ کر رہے ہیں شرق اس سے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بری ہے یا کوئی بھی کسی مزار پر جا کر کوئی غلط حرکتیں کرتا ہے تو صاحب مزار کے اوپر اس کا کوئی وبال نہیں ہے وہ تو اپنی زندگیہ گزار گئے تلکہ امت القط خلق لَا مَا قَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا قَسَبْتُمْ وہ تو ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر وہ تو الٹا مقرمہ دائر کریں گے وَقَالَ شُرَقَاؤُمْ جِن کو انہوں نے شریک سمجھا تھا وہ کہیں گے ان سے مَا قُنْ تُمْ يَعْنَ تَعْبُنْ نَئِ نَئِ تُمْ غلط کہہ رہے ہو تم ہمیں نہیں پوچھتے تھے ہماری بندگی نہیں کرتے تھے فَقَفَابِ اللَّهِ شَهِدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ تو تمہارے اور ہمارے ماں بین اللہ کافی ہے یہ گواہی دینے کے لیے اِنْ كُنَّا عَنِ عَبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ کہ اے بڑبختو اگر تم ہماری بندگی کرتے بھی تھے تو ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ تم ہماری بندگی کر رہے ہو لازمان ہم تمہاری عبادت سے بندگی سے غافل تھے ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ تم نے کیا کیا ہے ہم پر کوئی اضام نہیں ہے ہم بری ہیں تم سے اور تمہارے اس شرق سے یہ تم کرتے رہے ہو اُس دن ہر جان کو پتا چل جائے گا اُس نے کیا آگے بھیا تھا وَرُدُّوا إِلَّ اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ اور وہ لوٹا دیا جائیں گے اللہ کی طرف جو اُن کا برحق مولا ہے وَدَلَّا عَنْهُمْ مَا قَانُوا يَفْتَرُونَ اور جو انہوں نے گھر لی تھی چیزیں افتراہ کیا تھا وہ سب کا سب ہوا ہو جائے گا اور وہ ان کے ہاتھوں کے توتے اڑ جائیں گے اور گم ہو جائیں گی وہ ساری چیزیں جن کو سہارا سمجھا ہوا تھا کہ ہم وہاں جائیں گے تو ایسے شفاعت ہوگی اور ایسے مضرب ہمیں بچا لیں گے اور اس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے لیے ذریعہ بن جائیں گے وہ سب کا سب معلوم ہوگا کہ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا قُلْ مَنْ يَرْزُكُمْ مِنَسْسَمَائِ وَاللَّهُمْ ان سے پوچھئے کون ہے جو تمہیں رس پہنچاتا ہے آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی اَمْ مَنْ يَمْ لِكُسْمْعَ وَالْأَبْسَارِ یا کون ہے وہ جس کے قمزہ قدرت میں ہے تمہارے کان بھی اور تمہاری آنچھیں بھی وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنِ الْمَيِّتَ اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنِ الْحَيِّ اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے وَمَنْ يُدَبِّرُ الْعَمْرُ اور کون ہے تدبیرِ عمل کرنے والا سَيَقُولُونَ اللَّهُ وہ کہیں گے اللہ یہ ساری چیزیں وہ مانتے تھے مجھ لیکن عرب اللہ کے کام ہے اَفَلَا تَتَّقُونَ تو پھر ڈڑتے نہیں ہو پھر تم نے یہ کیا چیزیں جو ہے گھڑ لی ہیں کہاں سے یہ عقیدے لے آئے ہیں کہاں سے یہ دیویاں اور دیوطہ تمہیں تراش لیے ہیں فَزَالِكُمَ اللَّهُ رَبَّكُمُ الْحَقِّ تو وہی تو ہے اللہ تمہارا رب برحق فَبَادَ بَادَ الْحَقِّ اللَّهُ بَلَال تو حق کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے اس حق کو مضبوطی سے تھمو اور کسی اور گمراہی کے اندر مبتلا نہ ہو فَانَّا تُسْرَفُونَ تو کہاں سے تم لوٹائے جا رہے ہو پھیرے جا رہے ہو یعنی حق پہ آگئے پہنچ گئے کہہ دیا اللہ لیکن پھر جو ہے کوئی ایک چوٹ دروازہ لیا اور کسی عقیدے کی جو پکڑنڈی گھڑ لی اسی طریقے سے راست آئی ہے راست آیا ہے کلمہ تیرے رب کا ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کے ربش اختیار کی انہوں لائیو بنون کہ وہ ایمان نہیں لائیں گی تیرے رب کی وہ بات ثابت ہو چکی ہے ان سے پوچھئے تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو تخلیق کرتا ہو پہلی مرتبہ اور پھر دوبارہ بھی کرے کہ یہ صرف اللہ ہے جو پہلی مرتبہ بھی پیدا کرتا ہے وہی اعادہ بھی کرے گا تم کہاں سے پڑھتائے جا رہے ہو ان سے پوچھیا ہے جو تمہارے شریکوں میں سے جو حق کی ہدایت دے سکے رہنوائی کر سکے کہیے کہ اللہ ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے تو کیا بھلا وہ جو حق کی ہدایت دیتا ہو زیادہ مستحق ہے اس کا کہ اس کی بات مانی جائے یا وہ جو خود ہدایت نہیں پاسکتا اللہ یہ کہ اسے ہدایت دی جائے تمام مخلوقات جو ہیں وہ بھی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے دستے سوال درات کرتے ہیں کیا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں یہ دعا مانتے سے اہدن السلام المستقیب تو ہدایت دینے والا تو اللہ ہے تو بھلا وہ کہ جو ہدایت دیتا ہے اس کی بات ماننی چاہیے یا اس کی جو خود ہدایت کے محتاج ہیں جو خود ہدایت چاہتے ہیں جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے تو خود ہدایت نہیں پاسکتا مگر یہ کہ اسے ہدایت دی جائے فَمَا لَكُمْ كَيْفَةَ تَحْقُمُونَ تو تمہیں کیا ہو گیا کیسے فیصلے کرتے ہو وَمَا يَتَبِوَ اَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّ اور یہ نہیں پیروی کر رہی ان کی اکثریت مگر زن کی زن ہے اٹکل پچو ہے گمان ہے اِنَّ الزَنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْعَ اور یہ گمان اور اٹکل پچو جو ہے وہ انسان کو حق سے کسی بھی درجے میں مستقمی نہیں کر سکتا اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْحَلُونَ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے وَمَا كَانَ حَذَا الْقُرَانُ وَا يُفْتَرَابِن دُونِ اللَّهِ یہ قرآن ایسی شہ نہیں ہے کہ جسے اللہ کے سوا کہیں اور اس گھڑ لیا گیا ہو یہ گھڑی جانے والی تصدیف کی جانے والی کتاب نہیں ہے ولیکن تصدیق اللہ بینہ یدعے ہے بلکہ یہ تو تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے وَتَفْصِیلِ الْقِتَابِ اور اس میں تمام شریعت کی جو ہے تفصیل ہے لَا رَحْبَ فِيهِ بِالْرَبِّ الْعَالَمِينَ اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو تمام جانوں کا رب ہے کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ حضور نے یہ خود گھڑ لیا ہے محمد نے یہ خود موضوع کر لیا ہے کلام یہ قرآن ان کی تشریف ہے قُلْ فَاتُو بِسْسُورَةِ مِّسْلِهِ تو کہیے ان سے کہ لے ہو تم ہی تم بھی ایک صورت اس جیسی وَدْعُو مَنِسْ فَتَعَتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور اللہ کے سوا جس کو چاہے پکار لو اِن کنتم صادقین اگر تم سچے ہو یہ چیلنج سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا اور یہاں بھی آیا ہے بلکہ کہنا یہ چاہیے یہاں بھی آیا ہے اور پھر سورہ بقرہ میں بھی آئے گا یہ تو یوں سمجھئے کہ مکی صورتوں میں آخری مرتبہ یہ چیلنج سورہ یونس میں ہے اس سے ذرا اور ہلکا چیلنج وہ اس سے آگے سورہ حود میں آ جائے گا کہ دس صورتیں بنا کر لے آؤ یہ گویا کہ برسبیلِ تنفذر آخری درجہ میں ایک صورتی بنا کر لے آؤ نہیں بلکہ انہوں نے تقزیب کی ہے اس چیز کی جس کے علم کا یہ آتا نہیں کر چکے اصل میں اس کی تشریح یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو بار بار آ رہا تھا عذاب آئے گا عذاب آئے گا پکڑ آئے گی ابھی کیونکہ اس کا کوئی بستاق خارجی ان کے سامنے نہیں آیا تھا لہذا وہ بات جو ہے جب تک کہ بستاق خارجی سامنے نہیں آرہا تھا جھٹائے جا رہے تھے ابھی جو بھی کچھ ان کو بتایا گیا ہے اس کے علم کا یہ ادراک نہیں کر سکے شعور حاصل نہیں کر سکے باقی جو دھنکی دی گئی جو خبر دی گئی اس کا بستاق بھی ابھی نہیں آیا اسی طریقے جھٹایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے فنظر کیسا کان آقبت الظالمین تو دیکھئے کیسا انجام ہوگا کیسا انجام رہا ہے کیسا ہوا انجام من کیفر کان آقبت الظالمین ظالموں کا وَمِنْهُمْ مَنْ يُمِنُوا بِهِ وَمِنْهُمْ لَا يُمِنُوا بِهِ ان میں وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے آج نہیں تو کل اور وہ بھی ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے وَرَبُّكَ عَلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ اور آپ کا رب ان مفسدوں سے خوب واقف ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتُمِعُونَ لَكَ تم بری ہو تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے میرے عمل کے بارے میں وَعَنَا بَرِيُمْ مِمَّا تَعْمَلُونَ اور میں بری ہوں اور ہرگی ذمہ دار نہیں ہوں تمہارے عامال کا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتُمِعُونَ لَكَ اور ان میں سے وہ بھی ہیں نبی بڑی توجہ سے آ کر آپ کی طرف سنتے ہیں آپ کان لگا کر فَأَنْتَ تُسْمِعُوا سُمَّا وَلَوْ كَانُوا لَا يَاقِلُونَ تو کیا آپ بحروں کو سنا سکتے ہیں چاہے وہ عقل سے کام نہ لیتے ہو یعنی یہ صرف ان کا جو ہے یہ ایک ایسا اظہار کر رہے ہیں یہ صرف لوگوں پر اثر ڈالنے کے لیے کہ اپنے عوام کو یہ بابر کرا سکیں کہ آپ تو بڑے مخلص لوگ ہیں جا کر سمجھتے ہیں کوشش کرتے ہیں محمد کے صحبت میں بیٹھتے ہیں پاتی ایسی کوئی نہیں ہے کہ جس کو مانا جائے لہذا اس کے اوپر اثر اداز ہونے کے لیے تو چونکہ پہلے سے نیت یہ ماننا نہیں ہے تو گویا کہ اندھے ہیں بہرے ہیں افا انتا تسلع سمہ یہ تو بہرے ہیں وَمِنْهُمَنْ يَنْدْرُوِلَيْكَ ایسے بھی ہیں جو آتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں افا انتا تہدل امیہ تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت دیں گے وَلَوْ قَانُوا لَعْيُدْ سَرُونَ خواہ وہ دیکھتے نہ ہو یعنی یہ بھی چونکہ نیت نہیں ہے دل اندھے ہو چکے ہیں لہٰذا ان کا آپ کے پاس آنا آپ کو دیکھنا آپ سے کرام اللہ سننا یہ سب ان کے حق میں کہیں مفید نہیں ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَزْلِمُ نَاسَ شَيْئًا یقیناً اللہ تعالی انسانوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا وَلَاكِنَّ نَاسَا أَنفُسَهُمْ يَزْلِمُونَ بلکہ لوگ خود اپنے اوجانوں پر ظلم دھاتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَاللَّمْ يَلْبَسُوا اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا قیامت کے دن جب وہ حاضر ہوں گے جمع ہوں گے حشر کے میدان میں کہ اللہ یَلْبَسُوا انہیں ایسے محسوس ہوگا کہ نہیں رہے تھے وہ مگر دن کی ایک گھڑی دنیا میں اور عالم برزق میں جو کل وقت گزرا ہے وہ شاید بس ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ یَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ اور یہ لوگ بڑے خسارے اور تباہی اور بربادی کا شکار ہوئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ سے ملاقات کو وَمَا قَانُوا مُحْتَدِينَ اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے اب یہ وہ بات آگئی ہے ان کی جو دھمکیاں انہیں دی جا رہی تھی اور جس کی تعویل لَمَّا يَاتِهِمْ تَعَوِيلُهُمْ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ اللَّذِينَ عَدُهُمْ اے نبی جو دھمکیاں انہیں دے رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی ہی میں وہ عذاب آ جائے آپ کے سامنے ہی وہ ساری چیزیں ہو جائیں آپ کو بھی ہم دکھا دیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ اللَّذِينَ عَدُهُمْ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو بھی دکھا دیں وہ چیزیں باس جن کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں اس کی تو دھمکی دی جا رہی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو وفاد دے دیں فَإِلَيْنَا مَرْجِعُمْ پھر انہیں ہماری ہی طرف لوگ کرانا ہے سُمَّ اللَّهُ شَهِدٌ عَلَى مَا يَعْبَ اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس پر جو یہ کر رہے ہیں یعنی آخری محاسبہ تو قیامت کے دن ہونا ہی ہے وہاں ان کو پوری صدا مل جانی ہی ہے لیکن یہ کہ یہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ پورا عذاب نہ آئے جیسے کہ آپ کو معلوم ہوئے کہ بعد میں جو صورت بنی اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کی طرح کا عذاب تو نہیں بھیجا اس لیے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ مکہ والے بالکل ایمان نہ لائے ہیں حضرت نوح علیہ السلام پر تو ساڑھے نو سو برس کی دعوت کے بعد بھی کہتے ہیں کہ بمشکل اسی کے قریب آدمی ایمان لائے میری اپنی رائے تو یہ بھی نہیں اسی بھی نہیں تھے اللہ تعالیٰ لیکن یہ کہ بہرحال ساڑھے نو سو برس اور اسی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہے مکہ کے معتدبے لوگ جو ہیں وہ ایمان لائے اس میں ان کے سرداروں میں سے بھی تھے آخر حضرت ابو مکر کون تھے حضرت طلحہ کون تھے زبیر کون تھے عبد الرحمان ابن عوف کون تھے عمر کون تھے حمدہ کون تھے تو اس اعتبار سے معاملہ غرہ مختلف ہے تو بابر نزی نائے دو ہوں چونکہ یہاں معاملہ مختلف ہوا ہے لہٰذا ان کی صدا کی شکل یہ ہوئی کہ پہلی قصد تو ان کو غزوہ بدر میں دے دی گئی ستر ان کے بڑے بڑے سردار وہاں کھیت رہے اور اس کے بعد ان کی آخری رسوائی جو ہے وہ جو ہم پڑھ آئے ہیں سن نو حجری میں آ کر کہ اَذَانُ مِلَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ يَوْمَنْ حَجِّ الْأَكْبَرِ اب لوگوں کے علان عام کر دیا گیا کہ اب چل مہینے کی تمہیں محلب بھی جا رہی ہے اس کے اندر اندر اگر تم ایمان نہیں لائے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا یہ صدا کے شکل تھے سُمَّ اللَّهُ شَهِدُ مَنْ آبَا يَفْعَلُونَ فِرَاللَّهِ گَوَا ہے اور نگران ہے اس پر جو یہ کر رہے ہیں وَلَيْكُلِّ اُمَّتِ اِمْ رَسُولِ ہم نے ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا فَإِذَا جَا رَسُولِهُمْ اور جب رسول ان کے پاس آگئے قضیہ بینہم بلقس تو ان کے مابین عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا گیا وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ اور ان پر کوئی ظن نہیں کیا گیا یعنی حضرت نو علیہ السلام حضرت حود حضرت صالح حضرت شعیب اور حضرت لوت حضرت موسیٰ ان سب کے معاملات مزے اندر رکھئے وَيَقُولُ لَا مَتَا حَذْرُ وَعَدُوا اور وہ یہ کہتے ہیں کب یہ وعدہ پورا ہوگا تم کہتے ہیں وعدہ آئے گا کب آئے گا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ قُلْ لَا مَلِكُلْ نَفْسِ دَرْرَوْ وَلَا نَفْعَا اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تو خود اپنی جان کے لیے بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا نہ کسی ضرر کا نہ کسی بلے کا نہ بھلے کا نہ نفع کا الا ما شاء اللہ سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے لِكُلْ لِأُمَّتِنْ عَجَل یا اوپر تھا وَلِكُلْ لِأُمَّتِنْ رَسُول ہر امت کے لیے ایک رسول وَلِكُلْ لِأُمَّتِنْ عَجَل اور پھر اس کے لیے ایک وقت معین ہے اس وقت معین سے پہلے عذاب نہیں آئے گا چاہے وہ مسلمان جو بھی ساتھی ایمان لائے ہو رسول کے ساتھ وہ چاہے کتنا ہی چاہے کہ جنلی سے اب حساب پاک کر دیا جائے ان ناہنجاروں کا لیکن نہیں اس کے لیے وہ عجل جو معین جو ہے وہ پوری ہوگی لِكُلْ لِأُمَّتِنْ عَجَل فَيْدَا جَا عَجَلُهُمْ لیکن جب وہ عجل آ جائے گی وقت آ پہنچے گا فَلَا يَسْتَاخِرُونَ سَعْتُنْ وَلَا يَسْتَقْزِمُونَ کہ نہ تو اس کو وہ مؤخر کر سکیں گے ایک گھڑی بھی اور نہ ہی اسے پہلے لا سکیں گے قُلْ عَرَائِتُمْ مِنْ عَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا نبیین سے کہی عَرَائِتُمْ کیا تم نے غور کیا اِنْ عَتَاكُمْ عَذَابُهُ اگر آجائے اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آدھم کے بیاتن رات کے وقت اور نہارن یادن کے وقت مَازَا يَسْتَاجِلُو مِنْهُمْ مُجْرِبُونَ تو وہ کیا شئے ہے جس کی وجہ سے تم یہ جلوی مچا رہے ہو یہ مجرم جلوی مچا رہے ہیں تمہارے پاس روک کیا ہے اس کا علاج کیا ہے توڑ کیا کروگے تحفظ کیا کروگے کس چیز کے بھروسے پر تم اس طریقے سے جورتیں دکھا رہے ہو جسارتیں کر رہے ہو لے آؤ عذاب لے آؤ عذاب اَسُمَّ عَذَابَا وَقَعَا بَلْتُمْ تو کیا اس وقت جبکہ وہ عذاب واقع ہو جائے گا پھر ایمان لاؤگے آمن تُم بے ہی اس سے پہلے تو تم اس عذاب کی جلدی مچا رہے تھے اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں پھر کہا جائے گا ان ظالموں سے گناہگاروں سے کہ اب ہمیشہ جی کے عذاب کا مزا چکھو تمہیں بدلہ نہیں دیا جا رہا ہے مگر تمہارے اپنے کرتو تو ہی کے تفیل وَيَسْتَنْبِعُونَكَ حَقٌّنْهُ دیکھیں جیسے میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ قرآن مجید میں کفار سے یا مشرقین سے مخالفین سے بھی بڑی سرچنگ قویسٹنز کیے جاتے تھے کیا واقعی تمہارا یہ تھی آلے یہاں کفار اسی انداز میں سوال کر رہے ہیں حضور سے وَيَسْتَنْبِعُونَكَ حَقٌّنْهُ اور اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں محمد واقعی یہ حق ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یعنی آپ کو تمسکت تو نہیں کر رہے ہیں استعزا تو نہیں کر رہے ہیں واقعی تن جو آپ کہہ رہے ہیں واقعی آپ کو خود بھی یقین ہے پورا پورا وَيَسْتَنْبِعُونَكَ حَقٌّنْهُ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ چاہاں واقعی جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ ہونے والی ہے شدنی ہے یقینی ہے آپ کو یقین ہے قُلْ لِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ بہت زور ہے اس کلام میں کہہ دیجئے ہاں اور مجھے میرے رب کی قسم ہے کہ وہ حق ہے شدنی ہے اٹل ہے ہو کر رہے گی وَمَاَنْتُمِ مُحْجَزِين اور تم شکست نہیں دے سکوگے اللہ کو تم حرار نہیں سکتے وَلَوَنَّا لِكُلِّ لِي نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي اللَّهُ لِي لَفْسَدَدْ بِهِ اور اگر کسی جان کے پاس ایک جان کے پاس اگر زمین کی ساری دولت بھی ہوگی تو وہ اسے فدیہ میں دینا چاہے گی وَاسَدُمُ النَّدَامَتَ اور وہ اپنی الندامت کو چھپائیں گے اندر یہ اندر جو الندامت ہوگی لَمَّا رَابُ الْعَزَابُ جب وہ دیکھیں گے عذاب کو وَقُزِيَ بَيْنَهُمْ بِلْقِسْتْ اور ان کے مابین عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا وَهُمْ لَا يُزْلَمُون اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اَلَا اِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَا وَاتِهِ وَالْعَوْدِ آگاہ ہو جاؤ جو کچھ بھی ہے آسمان اور زمین میں وہ اللہ ہی کا ہے اسی کی ملکیت ہے اَلَا اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ آگاہ ہو جاؤ اللہ کا وعدہ حق ہے وَلَاكِنَّ اَكْسَرُمْ لَاِعْعَالَمُون لیکن ان کی اکثریت قلم نہیں رکھتی وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے وَالَيْهِ تُرْجَعُون اور اسی طرح تمہیں لوٹ جانا ہے اب جو یہ دو آیات آ رہی ہیں یہ پھر بہت عظیم خزانہ ہے قرآن مجید میں عظمت قرآن کے بیان پر یہ بہت ہی جام مقام ہے افادیت کے اعتبار سے یَا اَيُوَنَّاسِ اے لوگو قَدْ جَاتْكُمْ مَوْعِزَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاعٌ لِمَا فِي صُدُور دیکھو آگئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے اور جو روح تمہارے سینوں میں ہیں ان کی دواء ان کی شفا یہ بہت اہم ہے یہاں جو ترطیب آئی ہے وہ یہ کہ اگر دل سخت ہو گئے ہوں تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس پر کوئی کلام کلامِ نرم و نازق بے اثر مرد نادہ پر کلامِ نرم و نازق بے اثر تو پہلے دل کو نرم کرنے کی ضرورت ہے زمین سخت ہے بارش برسی ہے بارش بہدہی ہے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا باری جذب بھی نہیں ہوا آدمی بیمار ہے الٹی ہیں آ رہی ہیں آپ دواء دے رہے ہیں نکل جاتی ہے دواء جو ہے میدے سے جذب ہو تو فائدہ پہنچائے تو پہلا کام یہ ہے کہ دل کو نرم کیا جائے ثم مقصد قلوبکم جو دل سخت ہو گئے تھے انہیں نرم کیا اس کے لیے واس کی ضرورت ہے موعظہ نصیحت ایسی بات جو دلوں میں گداس پیدا کر دے نرمی پیدا کر دے پھر اس کے بعد جب وہ دواء بن کر اور وہ جذب ہو جائے تو اب اس کی تاثیر ہوگی کہ اب جو اس کے اندر امراض ہیں دلوں کے اندر دلوں میں امراض کیا ہے دنیا کی محبت دولت کی محبت شہرت کی محبت جائدات کی محبت اولاد کی محبت بیویوں کی محبت دنیا یوں سمجھئے کہ ایک شئے ہے اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی یہ روغ اور تکبر اور حسد اور بغض ان چیزوں کو نکال نکال کر ان کا جو ہے علاج ہے وہ قرآن ہے قَلْ جَادْكُمْ مَوْعِزَةُ مِّنْ رَبِّكُمْ قرآن مجید اولاں تو مععزہ ہے وعظ ہے نصیحت ہے پھر شفاہ ہے شفاؤں نے معافی صدور جو سینوں کے اندر جو روغ ہیں ان کا علاج ہے وہ غدن اور اب ہدایت ہے بیماری اندر سے نکلے گی تو اب قرآن کی ہدایت پر آپ جو ہے عمل کریں گے جو اس کی رہنمائی کو عملاً اختیار کریں گے اور آخری نتیجہ وَرَحْمَتُ لِلْمُومِنِينَ اہلِ ایمان کے حق میں پھر یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت الرحمن وعلم القرآن رحمان کی رحمانیت کا مذر اتم کے قرآن ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِي اے نبیل سے کہیے یہ قرآن جو نادل ہوا اللہ کی فضل سے اور اس کی رحمت سے نادل ہوا ہے یہ اس کی فضل اور رحمت کا مذہر ہے یہ اس کا بہت بڑا عیسان ہے یہ اس کی سب سے بڑی دولت ہے جیسے نوع عیسانی کو دی ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِي فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوُ تو اس پر خوشیاں منائیں جشن منانا ہے تو قرآن کا مناؤ خوشیاں منانی ہے قرآن کی مناؤ کہ اللہ تعالی نے اتنی بڑی شہ تمہیں عطا کیے فرح کا لگ عام طور پر قرآن مجید میں اچھے سنس میں نہیں آتا فرح کہتے ہیں کہ خوشی سے پھولے نہ سمانا عام طور پر یہ مذہبت کی جگہ آتا ہے لیکن یہاں فرمایا قرآن کے اوپر اگر فرح کرنا ہی ہے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُو دنیاوی اور تم کہاں کہاں سے لے کر آئے ہو تم نے سجاوٹ کے لئے سامان جمع کیا ہے دیکوریشن پیسز جمع کیے ہیں کہاں کہاں سے انٹیکس لے کر آئے ہو پیسے کرچ کیے ہیں یہ ساری چھن جمع کر رہے ہیں ان سے کہیں بہتر ہے یہ قرآن قُلْ عَرَائِتُمْ مَا عَنُدُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِسْتِمْ ان سے کہیے کہ تم نے غور کیا کبھی کہ اللہ نے تمہاری رزق اتارا ہے فَجَالْتُمْ تو تم نے اس میں سے کسی کو از خود اپنی برزی سے حرام قرار دے دیا کسی کو حلال قرار دے دیا قُلْ عَلَّهُ عَزِنَ لَكُمْ ان سے پوچھئے کہ اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے ام علی اللہ تفترون یا تم یہ اللہ کے اوپر افترہ بازی کر رہے ہو یہ ساری باتیں جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نام میں آ چکی ہیں پھر سورہ مائدہ میں آخری بات آئی تھی یہ جو ان کے ہاں منغرق شریعت بنی ہوئی تھی باتیں منصوب کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن کیا حشر ہوگا ان کا اِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاس یقیناً اللہ تعالی تو بندوں کے حق میں بڑے فضل والا ہے وَلَكِنَّ أَكْسَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا حق نہیں مانتی تو اس حصے کے در خاص طور پر یہ دو آیتیں جو آئی ہیں قرآن مجید کے بارے میں کوشش کیجئے کہ ان کو تو یاد کر لیں اور اس میں جو ترقیب ہے وہ بڑی اہم ہے کہ پہلے دل میں نرمی ہو تاکہ پھر قرآن اس میں جذب ہو چون مجان در رفت جا دیگر شوت اگر جیسے چکنے گھڑے کے اوپر پانی گرا اور بہ گیا عدد جذبی نہیں ہوا تو فائدہ کیسے ہوگا تو دل کی نرمی کا سمان بھی قرآن میں ہے دوا بھی قرآن ہے ہدایت بھی قرآن ہے رحمت بھی قرآن ہے اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت نوع انسانی کے لئے قرآن حکیم دے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَقْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُلْنَا عَلَيْكُمْ شُهُودًا اِسْتُفِيدُونَ فِي وَمَا يَعْظُمْ عَن رَبِّكَ مِنْ بِسْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا عَصْغَرَ مِنْ ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اَلَا اِنَّا عُلِيَا اللَّهِ الْآخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَلُونَ الَّذِينَ عَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لَكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَالِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ صَدَقِ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَمَا تَكُونَ فِي شَانٍ اور نہیں ہوتے آپ کسی بھی کیفیت میں وَمَا تَقْلُو مِنْهُمِنْ قُرْآنٍ اور نہیں پڑھ رہے ہوتے آپ قرآن میں سے کچھ بھی وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ وَلَيْا مُسْلْمَانُ نہیں عمل کر رہے ہوتے تم کوئی بھی اچھا عمل إِلَّا قُلْنَا عَلَيْكُمْ شُهُودًا مگر یہ کہ ہم حاضر ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں تمہارے اس عمل پر گواہ ہوتے استفیدو نفیح جبکہ تم اس میں مصروف ہوتے ہو یہ بڑی ہے ایک بشارت والی بات ہے کہ بندہ مومن کو یقین دلایا جائے کہ جو خیر تم کمار رہے ہو جو بھلائی کر رہے ہو جو نیکی کر رہے ہو تمہارا رب اسے دیکھ رہا ہے وہ بات نہیں ہے کہ مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی اللہ تعالیٰ تو تمہاری ہر جو بھی عیسار اور قربانی جو بھی تم اللہ کے راہ میں کر رہے ہو وہ خود دیکھ رہا ہے موجود ہوتا ہے اس میں دیکھئے خاص کیف ہے اے نبی پہلے خطاب ہے حضور سے واحد کسی جہب اے نبی آپ بس کیفیت میں بھی ہوتے ہیں مَا تَكُونُ فِي شَانِنَ وَمَا تَتْنُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنِنَ اور جو قرآن میں سے آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی حصہ کوئی صورت خود پڑھ رہے ہوں پڑھ کر سنا رہے ہوں اور اب روح بدلہ ہے اہلِ ایمان کی طرف مسلمانوں کی طرف وَمَا تَعْلَوْنَ مِنْ عَمَلٍ اور اے مسلمانوں جو عمل بھی تم کرتے ہو مِنْ عَمَلٍ کہ جو اچھا عمل ہو جو ایک عمل ہو اِلَّا قُلْنَا عَلَيْكُمْ شِهُودًا ہم تم پر ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں استفیدون فی جبکہ تم اس میں مصروف ہوتے ہو وَمَا يَعْظُمُونَ رَبِّكَ اور نہیں غائب ہوتا آپ کے رب سے مِنْ مِسْتَعْلِ ذَرَّةٍ فِي الْعَرْضَمِينَ میں ایک زرے کے برابر بھی کوئی شیئے وَلَا فِي سَمَا نَا آسمان میں وَلَا عَصْغَرَ مِنْ ذَلَكَ نَا ہی اس سے کم تر کوئی شیئے وَلَا اَكْبَرَا نَا اس سے بڑی إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِين مگر یہ کہ وہ ایک روشن کتاب میں درج ہے یہ روشن کتاب ہے اللہ تعالیٰ کا علم قدیم اَلَا اِنَّا عَلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْضَنُونَ آگاہ ہو جاؤں اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ خدم سے دوچار ہوں گے یہ علیاء اللہ کون ہے یہ کوئی الیدہ سپیشیز نہیں ہے الیدہ نوع نہیں ہے انسانوں ہی میں سے صاحب ایمان جو ایمان حقیقی سے بہرہ مند ہو جن کے دلوں میں یقین پیدا ہو چکا ہو اور جو اللہ کے فضل و کرم سے مقام احسان پر فائز ہو چکے ہیں وَنْتَعْبُدَ اللَّهَ قَانَكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ وہ علیاء اللہ ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ ظُلُمَاتِ إِلَى النُورِ یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھائے ہیں آیت القرصی کے فوراً بعد اللہ وَلِي ہے اہلِ ایمان کا انہیں نکالتا ہے انہیروں سے روشنی کی جانب اور اہلِ ایمان وَلِي ہے اللہ کے اللہ کے دوستوں پر ساتھیوں پر اب ظاہر بات ہے جو اللہ کا دوست ہوگا اس کے اندر اللہ کی غیرت ہوگی وہ اللہ کے دین کو پامال دیکھ کا تڑپ اٹھے گا اللہ کی شاعر کی بے حرمتی ہو رہی ہو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے گا وہ تلمندھن لگا دے گا اللہ کے دین کو غالب کرنے کیلئے وہ ہوگا اللہ کا ولی یہ تو نہیں کہ صرف کوئی ایک لبادہ اوڑھ لیا ہو ایک لباس جو ہے پہل لیا ہو اور صرف جو ہے خاص قسم کی شکل بنا لی ہو تو وہ اولیاء اللہ ہو جائیں گے اولیاء اللہ تو وہ ہے کہ جو واقعیتن اللہ کے ساتھ وہ تعلق رکھتے ہیں وفاداری کا تو وہ ہیں اولیاء اللہ اور یہ کون ہے اولیاء اللہ اگلی آیت نے اس کی خود وضاحت کر دیا اللذین آمنوا وکانو یتقون یہ کوئی نئی سپیشیز نہیں ہے انسانوں میں کوئی علیدہ قسم کے انسان نہیں ہے وہی انسان کہ جو صاحب ایمان ہو اور تقوی کے لئے شک تیار کریں اور وہ تقوی ہم پڑھ چکے ہیں اذا مَتَّقَو وَآمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ سُمَّتَّقَو وَآمَنُوا سُمَّتَّقَو وَعَسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمَوْسِنِينَ یہ سورہ بائدہ تندر آئیت آ چکی ہے دنیا ان کے لئے دنیا کی زندگی میں بھی بشارتیں ہیں یہ بشارت کس اعتبار سے جو ہم سورہِ توبہ میں پڑھ چکے ہیں ہمارے لئے تو دو اچھائیوں کے سوا کسی تیسری چیز کا تصور ہی نہیں بشارت ہی بشارت ہے کوئی تکلیف بھی آئیے تو ہمارے رب کی طرف سے آئیے لَهِ يُسِيبَنَا إِلَّا مَا قَتَبَ اللَّهُ لَنَا ہُوَ بَعُلَانَا اس پر گھرانے کی کیا بات ہے دوست کی طرف سے اگر کوئی شائع آئی ہے اور پھر یہ کہ ہمیں پتا ہے کہ اس میں ہمارا خیر ہے اسی میں بھلائی ہے ایک چیز ناغوار تو ہے بچے کو انجیکشن لگا ہے تو رو تو رہا ہے وہ لیکن معلوم ہے کہ اس کے والدین کو تو معلوم ہے کہ یہ اس کے علاج کے لئے ہمیں ٹھیکہ لگوا رہے ہیں تو تکلیف بھی دنیا میں اللہ کی طرف سے آتی یہ بندہِ مومن سمجھتا یہ میرے حق میں خیر ہے بھلائی ہے میرے لئے تو خیر ہی خیر ہے شر کا سوال ہی نہیں لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ اور آخرت میں بھی لا تمدیلہ لکلمات اللہ اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا ذالکہ ہوا الفوض العظیم یہی بہت بڑی کامیابی ہے وَلَا يَحْسُنْكَ قَوْلُهُمْ اَرَنَبِيْهُمْ ان کی بات سے آپ رنجیدہ نہ ہو اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِعَعَ عزت کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے ہوا السمیع العلی وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے اَلَا اِنَّ لِلَّهِ بَنْفِي سَمَاوَاتِ وَمَنْفِي اللَّهُ عگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کی ملکیت ہے اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی ہے اور جو بھی ہے آسمانوں میں اور جو بھی ہے زمین میں وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاء اور یہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکار رہے ہیں وہ کوئی شرکار نہیں ہے جنہیں وہ پکار رہے ہو اور نہیں کون کیا اتباع کر رہی ہیں اَتَّبِعُونَ إِلَّا الزَّنَّ وہ تو زن ہے اَتَّبِعُونَ إِلَّا الزَّنَّ وَإِنْهُمِ اللَّهِ اَخْرُسُونَ وہ صرف زن و تخمین اور اٹھکر پچھو کی پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہی ہے جس نے تمہیں اعتبارے لئے رات کو بنا دیا ہے تاکہ تم اس میں سکون پکڑو آرام کرو استراحت ہو اتمنان اور سکون ہو وَالنَّهَارَهُ بُسْرَا اور دن کو بنا دیا دکھلانے والا روشن تاکہ اس میں تم کام کرو اپنی معاشی جد و جہد کرو اِنَّ فِي ذَلَكَ الْآیَاتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ یقیناً اس میں آیات ہیں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو حقیقتاً سنتے ہوں قَالُوا تَخَدُ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد اختیار کی ہے وہ پاک ہے اس سے وَالْغَنِي وہ بے نیاز ہے یہ لفظ یہاں بہت اہم ہے غنی بے نیاز ہے اس کا کیا تعلق اولاد نہ ہونے سے اصل میں انسان کو اولاد کی تمنہ اس لیے ہوتی ہے کہ اسے یہ معلوم ہے کہ مجھے برنا ہے میں تو فانی ہوں میری اولاد کے دریئے سے میرا نام زندہ رہے گا انسان کے اندر جو ایک خواہش ہے کہ میرا نام باقی رہے میری یاد باقی رہے تو اس کا تسلسل ہے جو اولاد کی دریئے سے اللہ تعالیٰ کیونکہ فانی نہیں ہے باقی ہے اسے کسی اولاد کی احتیاج نہیں ہے وہ ہمیشہ خود قائم رہنے والا ہے اس لیے اس کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ اسے اولاد کی حاجت ہو وَالْغَنِي وہ تو اس سے غنی ہے بے نیاز ہے لَهُوْ مَعْفِسْ سَمَابَاتِ وَمَعْفِ اللَّهُمْ اسیقہ ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں اِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانِمْ بِحَاذَا نہیں ہے تمہارے پاس کوئی سند کوئی دلیل اس چیز کے لیے کہ تم نے اللہ کے لیے اولاد تراش لی ہے اَتَقُلُونَ عَلَلَّهِ مَعْلَا تَعْلَمُونَ کیا تم اللہ کی طرف منصوب کر رہے وہ چیزیں جن کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں کوئی دلیل نہیں کوئی سند نہیں قُلْ اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَلَّهِ قَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ کہہ دیجئے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ باتیں منصوب کرتے ہیں افتراک کرتے ہیں وہ کبھی فراد نہیں پائیں گے مطاؤن فِ الدنیا دنیا میں ان کے لیے ساز و سامان ہے رہنا بسنا ہے اس کے لیے کوئی ضرورت ہم نے ان کو ضرورت کی چیزیں دے دی ہیں سُمَّ اِلَيْهِ نَا مَرْجِرَهُم پھر ہماری طرف ان سب کا لوٹنا ہے سُمَّ نُزِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّرِیرَ بِمَا کَانُوا يَقْفُرُونَ اور پھر ہم انہیں مزا چکھائیں گے بہت سخت عذاب کا مجھ کے کفر کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے تھے اب یہ صرف دو رکو سورہ مبارکہ میں آرہے ہیں جو امباؤ الرسل کے ہیں اور اس میں جیسا کہ میں نے ارس کیا حضرت نوح جو اولین ہے اور حضرت موسیٰ جو آخری ہے ان دونوں کا تو صراحتاً ذکر ہے بیچ میں صرف حوالہ دیا گیا ہے کسی کا نام نہیں حضرت نوح کا ذکر صرف آدھے رکو پر ہے حضرت موسیٰ کا قدر تفصیل کے ساتھ گیر رکو ہے اس کے برقس ہو جائے گا اگلی سورت میں سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر پر دو رکو ہیں طویل اور حضرت موسیٰ کا صرف ایسے ہی تذکرہ ہے صرف حوالے کے طور پر وَطْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَا نُوحٍ اور ان کو ذرا سنائیے نوح کی خبر اس قانع لقوم ہی جبکہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے یا قوم انکانا قبر عالیکم مقامی اے میری قوم کے لوگو اگر تم پر بہت بھاری گزر رہا ہے میرا کھڑا ہونا و تذکیری بے آیات اللہ اور اللہ کے آیات سے تمہیں نصیحت کرنا شعب گزر رہا ہے مزاق وڑاتے ہو تم مجھ پر آوازیں کستے ہو تم پر بہت شعب گزر رہا ہے میرا یہ سارا عمل فَأَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُو تو میں نے تو اللہ پر توقل کیا ہے فَأَجْمَعُوا عَمْرَكُمْ تو اپنا سارے جو بھی ذرائع ہیں ان کو جمع کر لو وَشُرَكَاكُمْ وَتُمْارے سارے شریک جو ہیں انہیں بلالو ثُمَّ لَا يَكُنْ عَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّتًا پھر تم پر تمہارا معاملہ جو ہے کسی اشتباہ میں نہ رہ جائے ثُمَّقْزُوْ إِلَيَّ وَلَا تُنْزِرُورِ پھر جو فیصلہ میرے بارے میں کرنا ہے کر گزرو اور مجھے کوئی محلت بدو یہ جو انداز ہے چیلنج کا اور یہ اس سے پتا چلتا کس طرح جے دل بکھ چکا تھا حضرت علیہ علیہ السلام کا اس تہزا سے تمسخور سے مذاق سے اللہ کا ایک بندہ ہے ساڑھے نو سو پر سبیت چکے ہیں کوئی سنکر نہیں دے رہا ہے تو اس وقت جو آخری بات اچھا جو مجھ انکر کر سکتے ہو میرا کوئی بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو اپنی ساری قوت جمع کر لو جیسا کہ اس سے پہلے آ چکا ہے اور بھی انبیاء نے اس طرح کی بات کہیں پھر من آخر فائن تولے تم اور پھر اگر تم یہ نہ کرو اگر تم اس کھلے مقابلے میں بھی نہ آؤ اور اس میں اس بات کا خیال موجود ہے یعنی اس بات کا امکان موجود ہے کہ ان کے دل میں چور ہو کہ ہم اس کے خلاف کو اقدام کریں اسے قتل کر دیں نوح کے خلاف کوئی اور ہم اور ایسا اقدام کریں تو پتہ نہیں کچھ مسئیمت ہم پر نہ آ جائے لہٰذا یہ سارا جو انداز تھا حضرت علیہ علیہ السلام کا اس کے باوجود پھر وہ فرما رہے ہیں مجل تولے تم اگر تم نہیں کچھ کرتے فما سالتو کمی ناجر تو پھر ذرا غور کرو میں نے جو بھی تمہاری خدمت کی ہے آج تک تمہیں جو دین کی طرف بلایا ہے دعوت دی ہے میں نے کبھی تم سے کوئی عجر مانگا ہے میں نے تم سے کوئی عجرت طلب نہیں کی تم سے کوئی شاباش تک نہیں مانگی میں نے تم سے کوئی مدد نہیں مانگی تم سے کوئی عجرت نہیں مانگی ان عجریہ اللہ علیہ میری میرا عجرتو اللہ کے ذمہ ہیں وَأُمِتُ عَنَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس کے فرما بردار بندوں میں سے رہوں فَقَذَّبُوْهُ تو انہوں نے پھر بھی جھٹلا دیا اس کو فَنَجَّئِنَاهُ تو ہم نے نجات دے دی اس کو وَمَمْبَاهُ فِي الْفُولِكَ اور جو بھی اس کے ساتھ تھے اس کی کشتی میں وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِ فَارُونِ کو پھر ہم نے خلفاء بنا دیا زمین کے اندر پھر انہیں کو خلافت عطا کی انہیں کو جانشین بنایا وَأَغْلَقْنَا لَجِنَا قَذَّبُوبِ آیَاتِنَا اور غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کی تقزیب کی تھی فَنْزُ الْكَيْفَقَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْظَرِينَ تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا سُمَّ بَعَسْتَا مِنْبَادِهِ رُسُّ الْلَمُ پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد بہت سے رسولوں کو الَا قَوْمِهِمْ اپنی اپنی قوموں کی طرف فَجَاهُوْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ تو وہ سب کے سب آئے ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر فَمَا قَانُوا لَيُوْمِنُوا بِمَا قَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ لیکن وہ جس چیز کے انکار پر اٹھ چکے تھے وہ ساری روشن دلیلیں دیکھنے کے باوجود بھی اس کو ماننے والے نہ بنے قَذَالِكَ نَتْمَعُوا عَلَا قُلُوبِ الْمُحْتَدِينَ اسی طرح ہم مہر کر دیا کرتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر سُمَّ بَعَسْتَا مِنْبَادِهِ مُوسَى وَحَارُونَ اب یہ دیکھئے جو ایک لنک جو ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا ایک چین ہے حضرت نور حضرت حود حضرت صالح حضرت لوت حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ یہ چھے کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آتا ہے یہاں پر حضرت نور کا اور حضرت موسیٰ کا درمیان میں صرف سُمَّ بَعَسْتَا مِنْبَادِهِ مُوسَى اور بھی رسول آئے ان کا یہاں صراحتاً تذکرہ نہیں ہے پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ اور حارون کو اِلَا فِرَوْنَ وَمَلَئِهِ فِرَوْنَ اور اس کے سرداروں کی جانب بے آیاتِنا اپنی نشانیوں کے ساتھ فَاسْتَقْبَرُ وَقَانُ وَقَعْنُ وَمُجْرِمِينَ انہوں نے استقبار کیا اور وہ تھے مجرم قوم گناہگار لوگ فَلَمَّا جَعَوُوا الْحَقُّ بِنِنْدِنَا تو جب ان تک ہمارے پاس سے حق پہنچا قَالُوا اِنَّ حَذَا لَصِحْرٌ مُبِينَ تو انہوں نے کہا یہ تو کھرا جادو ہے قَالَ مُوسَىٰ تَقُولُنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَعَتُو موسیٰ نے کہا ان سے کہ چاہ تم حق کے لیے کہہ رہے ہو یہ حق ہے جو تم پر آیا ہے اور جو تم تب پہنچا ہے آسِحرُنْ حَذَا کیا یہ جادو ہے بَلَا يُفْرِحُ السَّاحِرُونَ اور ساہر تو کبھی فلا نہیں پایا کرتے قَالُوا جَتَنَا لِتَلْفِتَنَا اَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَبَانَا انہوں نے کہا ہے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ تم ہمیں پھیر دو ان چیزوں سے ان طریقوں سے ان رسوم سے ان ریتوں سے ان رواجوں سے کہ جس پر ہم نے پایا اپنے عبا و اجداد کو وَتَقُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَا فِي الْلَرُ اور تم دونوں کے لیے ہی حکومت ہو جائے اور بلندی ہو جائے اور بڑائی ہو جائے زمین کے اندر دونوں سے مراد حضرت موسیٰ حضرت حرون علیہ السلام وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ اور ہم ہر کس تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں وَقَالَ فِرَوْنُ اُقْتِنُوا بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ وَفِرَوْنُ نے کہا لے آؤ میرے پاس تمام جو ماہر اور جادوگر ہیں ان کو جمع کر لو فَلَمَّا جَا سَحْرَتُو قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُو مَا عَلْتُمُ مُرْقُون تو جب وہ جادوگر آگئے تو موسیٰ نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو فَلَمَّا عَلْقَو جَوْرُنْ ڈالَا قَالَ مُوسَىٰ مَا جَتُمْ بِحِثْرِ موسیٰ نے فرمایا یہ جو تم لائے ہو جو تم نے پیدا کیا یہ جادو ہے اِنَّ اللَّهَ سَيُبْتِلُهُ اور قریب اللہ تعالی اس کا باطل ہونا ثابت کر دے گا اسے نصیم منصیہ کر دے گا حبام منصورہ کر دے گا اِنَّ اللَّهَ لَا يُسْلِهُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ یقیناً اللہ تعالی مفسدوں کے عمل کو راہیاب نہیں کرتا کامیاب نہیں کرتا وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِقَلِمَاتِهِ اور اللہ تعالی تو حق کو حق ثابت کرتا ہے اپنے کلمات سے وَلَا وَكَرِهَ الْمُجْرِمُونَ خواہی مجرموں کو کتنا ہی ناغوار ہو فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرُّیَتٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَا خَوْفِمْ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ اَنْ يَفْتِنَهُمْ تو نہیں ایمان لائے موسا پر مگر ان کے نوجوان اس کی قوم میں سے کچھ نوجوان اس کی قوم میں سے کچھ لڑکے عَلَا خَوْفِمْ مِّن فِرْعَوْنَ فِرْعَوْن کے خوف کی وجہ سے وَمَلَئِهِمْ اور ان کے اپنے سرداروں کے خوف کی وجہ سے اَنْ يَفْتِنَهُمْ کہ وہ ان کو مصیبت میں اور تکلیح میں مبتلا کریں گے یہ بہت اہم ہے جو آیت ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ وہاں جو صورتحال تھی کہ یہ جو قبتی قوم تھی جو اس وقت وہاں پر حکمران ہے آل فرعون اور یہ جو اسرائیلی ہیں حکمران قوم ان میں اپنے ایجنٹ بنا لیتے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو خطابات دے دیتے ہیں جیسے ہمارے خان بہادر اور خان صاحب اور انہیں خطابات دے دے کے انگریزوں نے مسلمانوں میں اور ہندووں میں وہ اپنے ایجنٹ اور اپنے وفادار لوگوں کا ایک جتھا بنا لیا تھا یہ لوگ ہوتو تھے تو ہندوستانی لیکن ہر اعتبار سے برطانیہ کے خیرخواہ اور حکومت کے وفادار اس کے لئے فوج کے لئے بھرتی کرانے میں تیز ہیں تو اس طرح کے لوگ جو تھے اسرائیلی قوم میں بھی ایسے چودری لوگ موجود تھے جن کو کچھ دربار میں رسائی حاصل تھی جن کو کچھ رسوخ حاصل تھا اور وہ گویا کہ آل فرعون کے ایجنٹ بنے ہوئے تھے خود اپنی قوم کے اندر یہ ہے وہ معاملہ کہ وہ ڈرتے تھے وہ لوگ اگر ہم موسیٰ پر ایمان لے آئے تو یہ ہماری اپنی قوم کے جو چودری لوگ ہیں یہ خان صاحب اور خان بہدر لوگ یہ پھر ہمیں ستائیں گے یہ ہماری ریپورٹیں کریں گے پر ہماری ان ریپورٹوں کے اوپر گوشمالی ہوگی فما آمن لیکن یہ جو بھارا نوجوان خون ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر پھر زیادہ مسئلہ قبیلی نہیں ہوتی جو ذرا ادھیر عمر کے لوگ ہوں وہ زیادہ مسئلہ قبیل ہو جاتے ہیں ان کے خواہ میں اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی خون میں اتنا جوش بھی نہیں رہتا تو نوجوان جو ہے وہ تو رسک لیتا ہے تو یہ سارا پورا فلسفہ جو اسے ایک آیت میں موجود ہے فما آمن لے موسیٰ اللہ ذریعتم من قومہی خود اس کی قوم میں سے بھی سب قسم حضرت موسیٰ کو نبی ماننے والے نہیں تھے نہیں مانی بات موسیٰ کی ان کی قوم میں سے بھی مگر کچھ نوجوانوں نے کچھ نوجوان کچھ لڑکوں نے الا خوفم من فرعونہ فرعون کے خوف کی وجہ سے وَمَلَئِهِمْ مرون کے اپنے سرداروں کی خوف کی وجہ سے ہاں یفتنہ ہم کہ وہ انہیں پرسیکیوٹ کریں گے ان کو فتنوں میں مرتلہ کریں گے وَإِنَّ فِرْعَوْنَ الْعَالِنْ فِي اللَّرْ اسی طرح کا ایک شخص قارون تھا قارون جو ہے وہ قوم موسیٰ تھا اسرائیلی تھا لیکن یہ کہ سرکار دربار میں رسائی تھی وفادار تھا حکومت کا اسی کی وجہ سے بڑے بڑے ٹھیکے ملتے تھے جیسے ہمارے ہاں ٹھیکے دار ہوتے تھے بڑے بڑے لوگ تو اس کے پاس اتنی دولت جمع ہو گئی تھی وہ سارا تذکرہ آگے چل کر آئے گا سورہ قصص کے اندر تھا تو قوم موسیٰ بھی فرعونی تو نہیں تھا لیکن یہ کہ وہ حضرت موسیٰ کے خلاف چالے چلتا تھا اور وہ ساری سرکار دربار کی جو خوش آمد ہے وہ کام کرتا تھا اسی سے پھر اس کو دولت ملتی تھی اور یقین فرعون جو ہے وہ بہت سرکشی کر رہا تھا زمین میں وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْلِفِينَ اور یقیناً وہ بہت حد سے بڑھنے والا تھا وَقَالَ مُسَىٰ يَا قَوْمِ اب انہوں نے ان سے جو بھی ایمان لے آئے تھے ان پر کہا ان سے کہا قَالَ يَا مُسَىٰ قَوْمِ انکنتم آمنتم باللہ اب اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُو تو اب اللہ پر تبکل بھی کرو انکنتم مسلمین اگر تم واقعیتاً فرما بردار ہو گئے ہو فَقَالُوا وَلَيْلَّهِ تَوَكَّلُنَا انہوں نے کہا ہاں آپ اللہ پر تبکل کرتے ہیں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِطْنَةً لِلْقَوْمِ ظَالِمِينَ اے اللہ تو ہمیں ان ظالموں کے لئے تختہِ مشک نہ بنا دے اے اللہ ایسا نہ ہو کہ تُو ہمارے ذریعے سے ان کو آزمائے یعنی یہ کہ جیسے کہ ابو جہل ستا رہا تھا ابو جہل کی آزمائش ہو رہی تھی لیکن تختہِ مشک حضرت یاسر حضرت سمیہ بن نہیں تھی رضی اللہ تعالی عنہما تو اے اللہ ہم پر ان کا زور نہ آزمائے یعنی ہمیں تختہِ مشک نہ بنا دے وَنَدْ جَنَابِ رَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اور ہمیں اپنی خاص رحمت سے ان کافلوں کی قوم سے نجات عطا فرما وَأَوْحَئِنَا إِلَا مُوسَى وَاخِی ہے اور ہم نے وحی کر دی موسا کو اور ان کے بھائی کو حارون کو انتبووہا لِقَوْمِ قُمَا بِمِصْرِ بِمِصْرَ بُیُوتَن کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر معین کر لو ان گھروں کے اندر جمع ہو کر اللہ کی یاد کیا کرو جیسے کہ دارِ ارکم جو ہے مکہ مقرمہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک مقرر کر لیا تھا وہی پر آپ کو سہتے تھے وہی آتا تھا تو وہی پر ملاقات ہوتی تھی انتبووہا لِقَوْمِ قُمَا بِمِصْرَ بُیُوتَن کہ تم کوئی معین کر لو مصر میں کچھ گھر وَجْعَلُوا بُیُوتَكُمْ قِبْلَةً اور اس کے علاوہ یہ کہ اپنے گھر بناو ہی قبلہ روخ اس لیے کہ مسجدیں تو بنا نہیں سکتے اور وہ معاملہ جو ہے فرعون کے خوف سے تو یہ ہے کہ گھر اپنے قبلہ روخ بناو تاکہ وہاں تم نمازیں پڑھا کرو اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبلہ ان کا بھی تھا کوئی جبکہ ابھی بیت المقدس تو بنائی نہیں ہے وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت موسیٰ سے کم سے کم ایک ہزار سال بعد آئیں گے اور پھر وہ جو ہے بیت المقدس ہوگا اور یروشلم بنے گا اور حیکل سلیمانی بنے گی لہذا قبلہ اس وقت کا قبلہ کس کا تھا کون سا تھا یہی بیت اللہ قبلہ تھا ان کے جو وہ خیمے ہوتے تھے قربانگاہ کے خیمے ان کے بارے میں تفاصیل آتی ہے تورات کے اندر کہ وہ ایسے نصب کیے جاتے تھے کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ قربانی پیش کرتا تھا تو اس کا رخ جو ہے سیدھا کعبے کی طرف ہوتا تھا تو وجلو بھوئیتکم قبلہ اپنے گھر جو ہے قبلہ رو بناو وَعَقِيمُ الصَّلَاةَ وَبَشْرِ الْمُومِنِينَ نماز قائم رکھو اور اہلِ ایمان کو بشارت دو وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاهُ زِيْنَةً وَأَمْوَارًا فِرْحَيَاتِ دُنْيَا اور موسیٰ نے ارز کیا پروردگار تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو زینت چمک دمک عطا کر دی ہے اور عبوال عطا کر دی ہے دنیا کی زندگی میں رَبَّنَا لَيُدِلُّوا اَن سَبِيلِكَ پروردگار اس لیے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے تیرے راستے سے ان کے پاس زور ہے اقتدار ہے اختیار ہے دولت ہے چمک دمک ہے اب ظاہر بات ہے کہ عام لوگ ادھری متوجہ ہوتے ہیں انہی چیزوں سے اثر قبول کرتے ہیں تو نے دے رکھا ہے تیرا ہی اختیار ہے دینے والا تو تو ہی ہے تو کیا تو نے یہ سب کچھ نے اس لیے دیا ہے کہ یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں رَبَّنَا لَيُدِلُّوا اَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا لَتْمِسْ عَلَىٰ اَمْوَالِهِمْ اَا لَا اب ان کے اموال مِتَا دَيْ وَشْدُتْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں کے اوپر گرہ لگا دیں سختی پیدا کر دیں فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَبُ الْعَظَابِ الْعَلِيمِ کہ یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ کھلم کھلا دیکھ نہ لیں عذابِ علیم کو اس کا مطلب کیا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ نبی کہہ کہ یہ ایمان لے آئیں یہ ایک آخری وقت ہوتا ہے جبکہ اتنا بیزار ہو چکا ہو نبی اور جبکہ اس قدر شریف دشمنی کی ہو کفار نے اہلِ ایمان کے ساتھ ستایا ہو بڑی طریقے سے کہ پھر ایک وقت آگر وہ کہتے ہیں کہ پروردگار اب اگر یہ ایمان لے آتے ہیں تو ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے ایمان کا مطلب تو یہ ہے کہ سارا کیا دھراب تک جو کچھ تھا انہوں نے وہ سب ان کو معاف ہو جائے گا کوئی پکڑ نہیں ہوگی تو پروردگار اب یہ جس حد کو پہنچ گئے ہیں ان کے دلوں کو سخت کر دے یعنی ان کے دلوں پر مہر کر دے اب یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ عذاب اوریاں طور پر ان کے سامنے نہ آ جائے جب عذاب آ جائے گا پھر ایمان لانے کا فائدہ کوئی نہیں اس کے بعد تو یہ ہے وہ ایمان محتمل نہیں ہے اللہ کے اللہ تعالی نے فرمایا ٹھیک ہے تم دونوں کی دعا ہم نے قبول کر لی قد عجیبت قبول کر لی گئی بددور کر لی گئی دعا دعوتکما تم دونوں کی دعا اب تم بھی قائم رہنا ایسا نہ ہو کہ وقت آنے پر تمہارا دل پسیج جائے کہ اے اللہ اب ان کو معاف فرما دے تم بھی قائم رہنا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبْلِلَلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور ان لوگوں کے راستے کی پیر بھی ہر جزء نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے وَجَعَوَزْنَا بِبَنِ إِسْرَائِلِ الْبَحَمْ اور پھر ہم نے بنی اسرائیل کو پار اتار دیا سمندر کے یا دریا کے فَأَتْبَاهُمْ فِرْعَونُ وَجُنُودُهُ تو پھر ان کے پیچھے آئے فرعون اور اس کے نشکر بھی بَغْيَمْ وَعَدْوَى شرارت کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ حتی اذا ادرکہو الغرق یہاں تک کہ جب وہ غرق ہونے لگا پالیا اسے غرق نے یعنی فرعون جو ہے غرق ہونے لگا قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّذِي آمَلَتْ بِهِ بَنُ إِسْرَائِلِ ان نے کہا میں ایمان لائے اس پر کہ کوئی خدا نہیں ہے کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور میں اس کے فرما برداروں میں سے ہوں آلآن کیا اب اب ایمان لائے ہو وَقَدْ عَسَيْتَ قَبْلُ حالانکہ اس سے پہلے تم لافرمانی کرتا رہا وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ اور تم نہایت فساد کرنے والوں میں سے تھا فَلْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدْنِكَ تو اب آج ہم تمہارے بدن کو نجات دے دیں گے یہ گلے سڑے گا نہیں محفوظ رہے گا لِتَقُونَ لِمَنْ خَلْفَقَ آیا تاکہ تُو اپنے باد والوں کے لئے ایک نشانی بنا رہے اس کی فراؤن کی لاشتویں بل گئی تھی صرف یہ کہ ناک پر سے کسی سے کسی مچھلی نے کچھ کاتا تھا وہ صرف باقی ہے جو پوری فراؤن کی بلاش محفوظ لِتَقُونَ لِمَنْ خَلْفَقَ آیا وَإِنَّا كَسِرًا مِنَ النَّاسِ عَنَا آیَاتِ نَا لَا غَافِلُونَ اور یقیناً بہت سے لوگ ہماری آیات سے غفلت ہی بلکتے رہتے ہیں وَلَقَدْ بَوَّنَا بَنِ اسرائیلَ بُبَوَّا سِدْقٍ اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت ہی امدہ جگہ فرہم کر دی وَلَضَقْنَاهُمْ مِنَ التَّيِّبَاتِ اور انہیں روزی دی بہت ہی اچھی پاکیدہ چیزوں کی فَمَقْتَلَفُوا تو انہوں نے نہیں اختلاف کیا احتاجاہم العلم یہاں تک کہ علم ان کے پاس آگیا اِنَّا رَبَّقَ يَقْزِبَ اِلْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِيَا تِدًا آپ طرف فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے جن فی ما کانو فی ہی اختلفون جن چیزوں میں کہ وہ اختلاف کرتے رہے تھے فَإِنْكُنْتَ فِي شَكْتِ مِمَّا اَنزَلْنَا اِلَئِكْ پھر اگر تمہیں کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو آپ پر ناظر کی ہے ہم نے بداہر خطاب حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ضائع بات ہے کہ حضور کے لئے کوئی امکان نہیں کہ آپ کو کوئی شک ہوتا یہ بداہر خطاب حضور سے ہے لیکن یہ اقیقتاً خطاب ہو رہا ہے اہلِ بقہ سے اگر نفرت ہو چکی ہو کہ براہ راست انہیں خطاب کرنا بھی انسان کو پسند نہ ہو تو پھر وہ کسی اور کو خطاب کر کے وہ بات کہتا ہے جو سنانی کسی اور کو ہوتی ہے اگر تمہیں شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے اس بندے محمد پر نادوی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم فَسْعَلِ لَزِرَ يَقْرَعُونَ الْكِتَابَ بِنْ قَبْلِ تو پھر پوچھنی کے ان لوگوں سے کہ جن کو کتاب دی گئی تھی آپ سے پہلے لَقَدْ جَاَتَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَا اے نبی آپ کے پاس حق آیا ہے آپ کے رب کی طرف سے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ تو ہرگیز نہ ہو جائے آپ شک کرنے والوں میں پھر نوٹ کر لیجئے میرے نظیق یہاں بظاہر خطاب حضور سے ہے اصل میں روح سخن جو ہے وہ مشرقین عرب سے ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْلَّذِينَ قَذَّبُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ اور بد بن جانا ہرگیز دن لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہو جاؤگے خسارہ پانے والوں میں سے اِنَّ الَّذِينَ حَمْتَتْ عَلَيْهِمْ قَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُمِنُونَ یقیناً جن لوگوں کے اوپر کے تیرے رب کی بات واقع ہو چکی ہے جو قانونِ خداوندی کی زد میں آ چکے ہیں جو جزد اور ہر درمی کی وجہ سے اپنے دلوں پر مہر کروا چکے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے لا يومِنُونَ وَلَوْ جَعَاتُمْ كُلُّ عَيَتٍ چاہے کتنی ہی آیتیں آ جائیں کتنی ہی نشانیں آ جائیں حتیٰ يَرَبُ الْعَذَابِ الْعَلِيمِ وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے عذابِ علیم کو دیکھنا لیں جیسے کہ فیرون کا معاملہ ہوا کہ جب غلق ہونے لگا تب ایمان لائیا فَلَوْ لَا قَانَتْ قَرْيَتٌ عَامَنَتْ فَنَفَعَ ایمَانُهَا تو کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کہ جو ایمان لاتی ہے اور اسے اس کے ایمان نے نفع پہنچایا ہوتا اللہ قوم یونس سوائے ایک قوم یونس کے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا نینوہ کے طرف وہاں انہوں نے دعوت دی معاملہ وہی ہوا جو تمام رسولوں کے ساتھ ہوا ہے قوم نے انکار کیا سرکشی پر اڑے رہے پھر یہ خبر دے کر اور چلے گئے کہ تین دن کے اندر اندر تم پر آزاب آ جائے گا محسوس ایسا ہوتا ہے کہ انہیں اجازت اللہ کی طرف سے جانے کی نہیں آئی تھی رسول کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے ایکسپریس پرمیشن نہ ہو واضح اجازت جیسے ہمارے ایگزیکٹیو آفیسٹرز ہوتے ہیں ڈی سی ہے تو زلے کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہو بغیر اجازت کی اس لیے کہ داہر بات ہے وہاں کے امن و امان کا سارے دمیداری اس کی ہے تو نبی کا معاملہ مختلف ہے رسول کا مختلف ہے رسول کو جب کسی جگہ پر کسی قوم کے طرف کسی اداقے طرف بھیج دیا گیا اب چاہے کچھ بھی ہو جب تک کہ وہاں پر سے اجازت نہ آئے کہ اس قوم کو چھوڑ کر تم جا سکتے ہو رسول نہیں جا سکتا چنانچہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جب سیرت میں آپ پڑھتے ہیں ہجرت کے واقعات تو حضرت ابو بکر جو ہے حضور نے عام مسلمانوں کو اجازت دے کہ یہ چلے جاؤ مدینہ لیکن خود انتظار میں تھے کہ اللہ کی طرف سے خصوصی اجازت آ جائے حضرت ابو بکر پوچھتے رہتے تھے اوٹنی یا قیاج کی ہوئی تھی لیکن جب تک وہ اجازت نہیں آئی آپ وہاں سے روانہ نہیں ہوئے تو ایسا بحسوس ہوتا ہے کہ حمیت دین میں کچھ بہت زیادہ جوش آیا حضرت یونس علیہ السلام کے برحال حمیت دینی اللہ کی غیرت میں ہے وہ اچھی شہ ہے لیکن وہ جوش کے اندر بس صرف یہ ان سے دلنداز ہو گیا معاملہ کہ اپنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بازے اجازت آئے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب عذاب کے آثار شروع ہوئے اور قوم نے دیکھا کہ جو بات کہی تھی یونس نے وہ تو صحیح نکل رہی ہے لہذا وہ پوری قوم نے توبہ کی گر گرائے اپنے سب بچوں کو عورتوں کو لے کر باہر نکل آئے مال مویش کی سامان لے کر گر گرائے کر اللہ سے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا حالانکہ عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی لیکن ایک استثناء ہے کیونکہ جو رسول بھیجے گئے تھے ان رسول کی طرف سے درہ جلدی ہو گئی اور اجازت کے بغیر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے لہذا جو بھی ڈیمٹ ہوا ہے رسول کے خاتے میں اس کا کریلٹ ہو گیا ہے اس قوم کو اور اس کے لیے ایک استثناء قائم ہو گئی ہے پوری تاریخ کے اندر کہ وہ عذاب کے آثار آنے کے بابجون پھر انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ کچھ عرصے کے لیے قبول کر لی عذاب کو ٹال دیا فَلَوْلَا قَانَتْ قَرْيَةٌ عَامَنَتْ فَنَفَاهَا اِمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونَسُ تو کیوں نہ ہوئی کوئی ہم کوئی بستی جو ایمان لے آتی یعنی عذاب کے آساس شروع ہونے کے بعد اور پھر اسے اس کا ایمان لانا مفید ہوتا سوائے قوم یونس کے لَمَّا عَامَنُو جب وہ ایمان لے آئے قوم کشفنا عنہم عذاب الخضی فی الحیات کی دنیا ہم نے کھول دیا ان سے ہٹا دیا ان سے دنیا کی زندگی میں وَوْرُسْوَا قُنْ عَزَاب وَمَتْتَعْنَاهُمْ الْاَحِينَ اور ایک وقت معین کے لیے ہم نے انہیں اور محلت دے دی ایک فریش نیز آف ایکزسٹنس ان کو عطا کر دیا وَلَوْسَا رَبُّكَ لَعَامَنَ بَنْ فِي الْعَرْضِ شد وَمَتْ کے ساتھ آ چکی وہ ضروع سلام ہے اس موضوع کا کہ آپ کے دل میں کتنی بھی خواہش ہو کہ یہ سب لوگ ایمان لے آئیں لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ لے تو ذابطہ رکھا ہوا جو تعلیم حق ہوگا اسے حق ملے گا جو تعلیم حدایت ہوگا اسے حدایت ملے گی جو زد پر ہٹ درمی پر تعصو پر اور کسی زد میں آ گیا ہے اسے اللہ تعالیٰ حدایت لے گا اگر جبرن اللہ نے اداد دینی ہوتی تو دنیا میں کوئی بھی کافر نہ ہوتا سب کے سب مومن ہوتے متقی ہوتے آخر اللہ کے فرشتے کتنے ہیں سب مومن ہیں متقی ہیں پاک ہیں صاف ہیں کہیں کوئی غلطی نہیں معاصیت نہیں کہیں وہ جو بھی کچھ انہیں حکم ہوتا ہے بجا لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکام کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے انسانوں کو پیدا کیا ہے امتحان کے لئے لہذا آپ اس معاملے میں بس اپنا فرض ادا کریں باقی کون ایمان لارا ہے کون نہیں لارا وہ بابلہ ہم سے متعلق ہے وَلَوْسَا رَبُّكَ الْآَمَنَ مَنْفَلْ يَرْدِكُلْ لَهُمْ جَمِعِعَ اگر اللہ چاہتا آپ کا رب چاہتا تو یقیناً زمین میں جو ہیں سب کے سب ایمان لے آتے اَفْاَنْتَ تُقْرِهُ الْنَاسَاتَا يُقُونُ مُومِنِينَ تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ضرور ایمان لے آئیں یعنی آپ اپنے آپ کو بھی حرکان کر رہے ہیں آپ نے دن رات ایک کیا ہوا ہے آپ ہر وقت اس جد و جہد میں ہیں پھر آپ کو یہ بھی اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں میری طرف سے کوئی کتاہی تو نہیں ہو رہی ہے جیسے کہ سورہ آراف کے ادھر فلا تکن فی صدرے کا حراجون آپ کے ذریعے کے ادھر یہ تنگی نہیں ہونی چاہیے آپ اپنا فرض ادا کر کے آپ کو سب اکدھو سمجھئے اور کسی جان کے لئے ممکن ہی نہیں ہے کسی انسان کے لئے کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے ادھر سے اور جو عقل سے کام نہیں لیتے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر تو گندگی مسلط کر دیتا ہے کہیے ان سے کہ دیکھو جو آسمان و زمین میں ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں آسمان میں بھی ہیں زمین میں بھی ہیں لیکن یہ ساری آیات کام نہیں آتی اور یہ ساری انذار اور ڈر سنانا اور جو بھی تعاوت و تبدیل ہے وہ ان لوگوں کے لئے جو ایمان نہیں لانا چاہتے وہ فید نہیں ہے فَحَلْ يَنْتَذِرُونَ إِلَّا مِثْلَ عَيَامِ اللَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِ یہ لفظ ایام آگے ایام اللہ تو کیا یہ منتظر ہیں اسی طرح کے دنوں کے جیسے کہ دن سے پہلے آئے ہیں قُلْ اِنْتَفُلْ فَنتَذِرُو وہ دن جو آیا تھا قوم نوح پر اور وہ دن جو آیا قوم حوت پر اور قوم سالح پر فَحَلْ يَنْتَذِرُونَ إِلَّا مِثْلَ عَيَامِ اللَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِهِمْ تو کیا یہ اسی طرح کے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں اسی طرح کا دن ان پر بھی آ جائے جیسا کہ ان پر آیا تھا جو ان سے پہلے تھے تو کہہ دیجئے کہ اچھا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں پھر ہم نجات دیتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو اور اہل ایمان کو بلکل اسی طرح ہمارے اوپر حق ہے واجب ہے کہ ہم اہل ایمان کو نجات دیں حضرت نوح کے ساتھ جو ایمان لائے وہ ان کے ساتھ کشتی میں بچا لیے گئے حضرت عہود پر جو لوگ ایمان لائے وہ کو بچا لیا گیا حضرت سالح پر جو ایمان لے آئے وہ بچا لیے گئے اور آمورہ اور صدوم کی بستیوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں نکلا ایسا خوشبخت کے جو وہاں سے اپنی نجات کا سامان حاصل کرتا سوائے حضرت لوت اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر نکلے ہیں ایک متنفذ بھی نہیں تھا وہاں ان کی اپنی بیوی بھی پیشے رہ گئی ہے قلی آئیوہ ناس انکنتم فی شکم من دینی اب یہ بڑا ایک فیس لکن سا انداز خطاب ہے یہاں کہہ دیجئے اے نبی اے لوگو انکنتم فی شکم من دینی اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے یعنی تم مجھ پر دباؤک ڈال رہے ہو کہ میں تمہارے دین کی پیری بھی کروں تو تمہیں کوئی شک ہے شاید میرے بارے میں کہ میں اپنے دین پر پوری طرح جازم نہیں ہوں پوری طرح قائم نہیں ہوں شاید مجھے اس کے اوپر پورا وسوق حاصل نہیں ہے یہ جو تم محلت کر رہے ہو مجھے جو ہے مجھ پر دباؤک پریشرائز کر رہے ہو مجھے قل یا ایوہ الناس انکنتم فی شکم من دینی فلا عابد اللذی نتابدون من دون اللہ تو میں ہرگز نہیں پوجھنے والا ان کو جن کو تم پوجھتے ہو اللہ کے سوا ولیکن عابد اللہ اللذی یتوفاکم بلکہ میں تو پوجھوں گا اور پرستش کروں گا اسی اللہ کی جو تمہیں قبض کرے گا اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں اور اے نبی آپ تو اپنے چہرے کو سیدھا رکھئے دین حنیف کی طرف دین کی طرف حنیف ہو کر یقصو ہو کر اور ہرگز نہ ہوئیے ان مشرکوں میں سے اور بد پکاریے ہرگز اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو جنہیں یہ پکار رہے ہیں جو نہ رفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان فان فالتا اور اگر بالفرد آپ نے ایسا کیا فان نقصان من الظالمین تو پھر آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرْدِنْ فَلَا كَاشَ فَلَهُ إِلَّهُ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ضرر پہنچائے تکلیف پہنچائے تو کوئی نہیں ہے اس کا کھولنے والا دور کرنے والا سوائے اس کے وَإِنْ يُرِبْكَ بِخَيْرِنْ اور اگر وہ ارادہ کر لے آپ کے ساتھ بھلائی کا خیر کا اچھائی کا فَلَا رَا دَنِ فَلْلِهِ تو اس کے فضل کو لوٹانے والا کوئی نہیں کوئی نہیں جو آر بن جائے روک بن جائے رکاوٹ بن جائے اس کے فضل کے راستے میں يُسِيبَ بِهِمَنْ يَشَاوْ مِنِ عَبَادِهِ وہ اپنا فضل دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے جس کو چاہتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اور وہ غفور الرحیم ہے قلی آئیو الناس کہہ دیجئے اے لوگو قَدْ جَاكُمُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے فَمَنِ اَحْتَدَى تو جو کوئی بھی ہدایت پائے فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِ تو وہ اپنے بھلے کو ہدایت پاتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہوگا آقبت اس کی صورے کی اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی وَمَنْ وَاللَّ اور جو بھٹک جائے جو گمراہ ہو جائے فَإِنَّمَا يَظِلُّ عَلَيْهَا تو وہ بھی اپنی جان پر وَبَال لے گا اس کا سارا وَبَال اس کی اپنی جان پر آئے گا وَمَانَا عَلَيْكُمْ مِنْ وَكِیِ اور میں کوئی تمہارا ذمہ داد نہیں ہوں میں تمہارے اوپر کوئی داروغہ بنایا نہیں گیا ہوں میں تمہارے بارے میں مسئول نہیں ہوں اللہ کے ہاں مجھ سے تمہارے بارے میں بات پوست نہیں ہوگی وَلَا تُسْأَلُوا نَسَابِ الْجَحِيمُ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں وَتَبِعْ مَا يُوحَا عَلَيْكُ اور اے نبی آپ پیروی کرتے جائیے اس کی جو آپ کے طرح وحی کیا جا رہا ہے بس مر اور سبر کیجئے جمع رہیے دھٹے رہیے ان کے دباؤں کو برداشت کیجئے حتیٰ یحکم اللہ یہاں تک کہ اللہ تعالی فیصلہ سنا دے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ وَرْيَقِينَ وَوَ بِهْتْرِينَ فَیصلہ کرنے والا ہے بارت اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَالِ وَاِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَذِّقِ الحَكِيمِ